وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ شبِ قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَلْعٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْمٍ شبِ قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین اسطفہ درود ہے جیمان محمد فاری محمد رجیب کیونکہ اگلا اتوار اکیس رمضان ہے اور اس دن کیونکہ مدرسے کی تاتیل ہوگی جیسے کہ آپ کو اعلان سننے کو ملے گا تو وہ درس جو کہ اگلی اتوار کو ہونا تھا اس کو ہمیں آج دوبارہ اس کو ابھی لینا پڑ رہا ہے کچھ دن پہلے اور مدرسے کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ شبِ قدر کے سلسلے میں خصوصی نشست ہماری ہر دفعہ ہوتی ہے جو اس سال بھی ہوگی تو عنوان اس کا یہ ہے جو کہ روایات میں بھی بیان ہوا کہ شبِ قدر کی جو حقیقت ہے وہ حقیقتاً شہزادی فاطمت الزہرہ اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے اسے آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ اس کا مقصد فقط شہزادی کے فضائل بیان کرنا نہیں بلکہ آئیمہ میں سے یا معصومین میں سے کسی کے بھی فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس ان کی ایک تاریف کی جائے وہ اس وجہ سے بیان کی جاتے ہیں تاکہ ان کی سیرت پر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہو تو اس میں شبِ قدر کی بھی جو فضیلت ہے شبِ قدر کچھ سکھانا چاہتی اور اگر حقیقت شبِ قدر شہزادی ہیں تو یقیناً کچھ ان کی سیرت کے پہلو اپنے اندر جذب کرنا پڑیں گے تو شبِ قدر بھی حاصل ہوگی اور شہزادی کی سیرت پر عمل کی ایک ذمہ داری بھی آپ کی پوری ہوگی روایات میں یہ بات آئی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کہ جس نے شہزادی فاطمہ کو حق کے ساتھ پہچانا اس کو شبِ قدر درک ہو جائے گا معرفت کے ساتھ حقیقتاً اگر کسی نے ان کو پہچان لیا تو وہ شبِ قدر کو درک کر لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرتِ زہرہ راہِ ادراکِ لائلت القدر ہے اور بہت ساری روایات کے اندر سلسل یہ مضمون آیا ہے اس میں امام نے یہ فرمایا کہ اِنَّاَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں جو لائل ہے اس سے مراد حضرتِ زہرہ ہیں اور قدر سے مراد اللہ ہے پس جس نے بھی حضرتِ زہرہ کا حق کو پہچان لیا درحقیقت اس نے لائلت القدر کی مفہوم کو سمجھ لیا اور اس وجہ سے بھی ان کو شبِ قدر سے تشبیح دی گئی ہے کہ لوگ حقیقتاً ان کی معرفت سے دور ہیں پہچان نہیں پائے ہیں جس طریقے سے شبِ قدر کو نہیں پہچان سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شبِ قدر میں ہم فضائل اور معرفتِ حضرتِ زہرہ میں غور و فکر کر لیں اور اس کے نتیجے میں ان کی سیرت کی پیروی کو اپنا شعار بنا لیں تو لائلت القدر آپ کو حاصل ہو جائے گی شبِ قدر آپ کو حاصل ہو جائے گی اور اگر آپ نے اس رات حضرتِ زہرہ کی معرفت کا معمولی سا حصہ بھی درک کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ سیرتِ حضرتِ زہرہ کی زندگی کے کچھ حصوں کو میں مرحلِ وار اپنی زندگی میں لے کر آؤں گی یا کوئی شخص سے سوچے کہ میں لے کر آؤں گا تو علماء نے یہ بات لکھی ہے بہت آپ اس کو وحقیقتاً معرفت رکھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ معمولی سا حصہ بھی اگر آپ نے ان کی معرفت کا درک کر لیا حضرتِ زہرہ کی تو علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ حتیٰ کہ روح القدس بھی آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور علماء نے یاد دہانی کے طور پر لکھی ہے کہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو شب قدر ہے یہ فقط ایک شب تقویمی نہیں ہے ایک مقام مانوی ہے یہ کیلنڈر کی ایک نائٹ نہیں ہے اس طرح کیلنڈر پر بہت ساری راتیں اور شب لکھی ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ اس کو فقط ایک رات سمجھیں نہیں یہ ایک مقام مانوی کا نام ہے اس رات کو آپ کو اپنے دل کو تسکیہ نفس اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا یہ سال کی دیگر راتوں کی طرح سے فقط ایک رات نہیں ہے بلکہ یہ مقاماتِ آلیہ پر فائز ہونے کا ایک مقام ہے آغایت اللہ بہہوددینی جو یہاں پر رہبر موظم کے نمائندے ان کی بات نہیں ہیں خود ایران میں بہت عرفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے آغایت بہہوددینی انہوں نے ایک جملہ فرمایا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت زہرہ کی جو معرفت کا ہجاب ہے یہ اللہ کی معرفت کے آگے موجود یعنی ان کی معرفت حاصل کرنے سے گزر کر ہی خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ان کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے جبکہ حضرت زہرہ کی معرفت حاصل نہ کی ہو کبھی پروردگار کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا ان کی معرفت کا ہجاب اللہ کی معرفت کے آگے موجود ہے اس ہجاب کو کروس کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کی معرفت شروع ہوتی اچھا اگر ہمیں حضرت زہرہ کی کامل معرفت حاصل نہ ہو سکے اور جو کہ ناممکن ہے حاصل ہو بھی نہیں سکتی تو کیا ہم ناقص معرفت بھی حاصل نہ کریں تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں ٹھیک ہے کہ کامل معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے لیکن ہم ناقص معرفت تو حاصل کر سکتے ہیں تو اگر حضرت زہرہ کی سیرت پر عمل کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا تو یہ آپ کا عمل اس رات کو معرفت حضرت زہرہ کا ایک باب آپ کو تعلیم کر جائے گا اور آپ کو اس رات شب قدر کی تمام فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں گے یہ بہت اہم بات ہے کہ اس رات کو ابھی اجیسے کہ آگے چل کر گفتگو ہوگی تو اس کے اندر بات واضح ہوگی اچھا اب اگر ہم مماسلتیں بھی اگر دیکھیں حضرت زہرہ اور شب قدر میں دیکھیں شب قدر ایک تیز رفتار رات ہے ایک چھوٹی سی رات ہے اور آج کل تو گرمیاں ہیں راتیں اور بہت چھوٹی ہو گئی ہیں اور اتنے سارے عمال آپ کو انجام دینا تو کتنا فاسٹ اس رات کو آپ کو جانا ہے عمال کے ادبار سے وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا شب قدر کی جو اس تیز رفتاری کے اس پیغام کو کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ رات گزر جائے گی اس کو بھی اپنی زندگی کے اوپر حاوی کرنا ہے کہ یہ ہماری زندگی بھی اسی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی اور اس زندگی میں ہمیں آنے والی زندگی میں ایک وقت ضائع نہیں کرنا شب قدر جیسے کہ میں نے کہا کہ فقط ایک رات کا نام نہیں ہے یہ پیغامات سے بھرپور رات ہے جس کو سارے سال پر حاوی کر لینا چاہیے تو وقت ضائع نہیں کرنا ہے محدود وقت ہے آپ کے پاس بہت تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی کو نکال کر بالکل الک کر دیں اپنی نمازیں قضا نمازیں اتاریے اپنے قضا روزیں اتاریے اپنے قضا واجبات کو اتاریے یہ پورا سال آپ کو یہ شب قدر اس لحاظ سے پیغام دے رہی قرضی اگر کسی کہیں تو وہ اتاریے دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کیا پتا کہ اس قدبے کا وہ پتھر جو ہماری قبر کے اوپر لگنا ہے وہ دکانوں میں بھی آ چکا ہو کیا پتا کہ وہ کفن جس کے اندر جو ہمیں پہنایا جانے والا ہے وہ بھی آ چکا ہو تو مرتے دم تک مسلسل کام کرنا ہے اور یہ جو شب قدر کا پیغام ہے یہی شہزادی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کا بھی پیغام ہے جس طرح شب قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاتی ہے اتنے مختصر عرصے میں اسی طرح سے شہزادی کی زندگی بھی ہے کہ صرف اٹھارہ سال کی مختصر ترین زندگی میں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہر ذمہ داری کو پورا کر کے گئی ہیں تو سارے کام نے امٹا ہے حتی کہ شادی ہوئی اسی میں اولاد ہوئی اس کی تربیت بھی کر دی اور جیسے کہ رہبر معظم نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا کہ اتنی کم عمر تھی تقریباً بیس سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی اٹھارہ سال انیس سال یا بیس سال لیکن اس میں بھی جہاد مبارزہ تمام اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ کر کے گئی ہیں اپنا صبر درس تعلیم تعلیم جہاں خطبے دینے تھے وہاں خطبے دیئے اور نبوت ایرم امامت کا اور اسلام گئے ہیں دفاع کرنا تھا وہ کیا اور آخر میں شہادت ان کو نصیب ہوئی اور شہادت تو برسا تھا بہرحال تو اتنی مختصر ترین جس طریقے سے شب قدر مختصر ترین ہوتی لیکن انسان اس میں سارے عمل کو سارے عمال کو انجام دیتا ہے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اسی طریقے سے شہزادی کی زندگی بھی ہر مقام پر موجود ہیں ہر مقام پر پشت پناہ ہیں امامت کے پیچھے اور امامت کے سامنے بھی سینہ سے پر ہوئی ہیں کہ ان کو امامت کو بچایا ہے حتیٰ کہ شہادت کے جو روز تھا اس میں بھی شہزادی نے اپنی شہادت کے روز تمام گھر کے کام نمٹائی تھی کھانا پکایا تھا گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری کی تھی اور پھر اپنی جان جان آفری کے سپورٹ کی تھی تو وہی شہزادی جن کی زندگی کا یہ پیغام یہ بنے گا شب قدر کا بھی پیغام یہی ہے اور سیرت حضرت زہرہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے وقت کو انسان ضائع نہ کرے مختصر ترین بھی اگر کسی کی زندگی ہے اور اس میں اپنے وہ سب کام پورے کر جائے جو اس پہ اللہ نے ذمہ داریاں آیت کی ہیں اور سستی اور کاہلی کو اپنے قریب نہ آنے دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے پیغام کو حاصل کر لیا تو اس رات خاص طور پر کسی بھی طرح سے سستی اور کسالت کو آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے اور دماغ کو پہلے سے فضائل شب قدر ہمارے بھی پچھلے تمام یہاں پر مدرسیں جتنے ہوتے رہیں شب قدر کے درخیر میں دس بارہ کے قریب درس ہیں جو کہ آپ کو ہمارے چینل کے اوپر بھی مل جائیں گے اس کو ابھی سے سننا شروع کر دیں تاکہ جب شب قدر آئے تو آپ کو اپنی تمام شب قدر کی اہمیت کا حساس ہو اور اس رات کسی بھی طور پر سستی آپ کے قریب نہ آئے کیونکہ فضائل جب آپ سنیں گی تو آپ کے اندر ایک نشات پیدا ہو جائے گا تو دماغ قائل ہو جائے گا کہ اس رات مجھے بہت محنت کر رہی ہیں اور اگر آپ اس سے واقف نہیں ہوں گی اس کے فضائل سے شب قدر کی اہمیت سے آگا نہیں ہوں گی تو اس رات شیطان حملہ کرے گا اور آپ کو پتہ یہ کہ ایک عمل بھی جو بھی آپ شوق اور نشات کے ساتھ کرتی ہیں وہ ہزاروں ایسے عامال سے بہتر ہوتا ہے جو بے شوق اور بے نشات کے کیے جاتے ہیں تو شہزادی دیکھیں اتنا کام کر کے گئی ہیں اتنی جسمانی محنت بھی کرتی ہیں کہ خود امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام یہ بات فرماتے ہیں دیکھیں پیغامات ہیں ان کی صیرت کے اتنا کام کرتی تھیں کہ امیر المومنین نے فرماتے ہیں کہ اتنا پانی بھر بھر کر لاتی تھیں کہ کندوں کے اوپر مشک کے نشانات بن گئے تھے اور اتنی چکی چلاتی تھیں اتنی چکی چلاتی تھیں کہ ہاتھوں میں چھالے ہو گئے تھیں اور اتنی صفائی کرتی تھیں اتنی صفائی کرتی تھیں اتنی زہمت میں اپنے آپ کو ڈالتی تھیں کہ لباس کصیف اور میلہ ہو جاتا تھا اور پھر جب بے انتہا کام حد سے زیادہ بڑھ گئے کہ لیمٹ سے اوپر چلے گئے تو پھر اس کے بعد آ کر پیغمبر اسلام سے ایک مددگار کنیس کی درخواست کی دی اچھا اتنا کام کیوں کرتی تھیں دیکھیں نہ اس گھر میں اتنا کھانے والے افراد تھے جو کچھ ملتا تھا تو درہ خدا میں دے دیتے تھے کہ اتنا کیا وہاں پر اتنا پانی پینے والے افراد تھے جن کے لیے مشک بھر بھر کے لانے سے جو ہے کندوں کے اوپر نشانت بن جائیں کیا مازاللہ وہاں اتنا زیادہ کھانے والے افراد تھے کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں آخر ایسا کیوں ہوتا تھا اتنے زیادہ کام انہیں کیوں کرنا پڑ دے تھے اب یہ بات خود پیغمبر اسلام سے ہی آپ سن لیجی تو پیغمبر سے آ کر جب انہیں عرص کیا درخواست کی کنیس کی تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی خدا کی قسم چار سو فقیر اور غریب آدمی مسجد میں رہ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس خوراک ہے نہ لباس مجھے خوف ہے اگر میں تمہارے پاس کسی کنیس کا انتظام کروں تو تم کہیں گھر کی خدمت کے عجر و ثواب کہیں تمہارا کم نہ ہو جائے دیکھئے پیغمبر فرما رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ مردوں کے لیے حوالے سے بھی بات ہے عورتوں کے لیے حاصل بات ہے گھر کے کام و کاج کرنا ہر وقت فقط ملازماؤں کے سپرٹ کر دینا ہر وقت دوسروں کے سپرٹ کرتے رہنا گھر میں چند بیٹیاں یا بہنیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بڑھ ڈالتی ہیں کہ یہ بھی تو ہے میں ہی ایک گھر میں کیوں رہ گئی ہوں گھر کے کام و کاج کر کام کاج کر اتنا ثواب کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری فرمائش پوری کر دوں تو مجھے خوف ہے کہ تمہارے گھر میں کام کرنے کا عجر و ثواب کم نہ ہو جائے اور کہیں یہ ثواب تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور کہا کہ بیٹی کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو کنیس سے بھی بہتر اور پھر اس کے بعد تسبیح حضرت زہرہ پیغمبر اسلام نے تعلیم کی جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص پہلو نہ بدلے اور اس تسبیح کی جہو تلاوت شروع کرتے تو ہزار رکعتوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو کہ حضرت زہرہ اور شب قدر میں جو مماثلتیں علماء نے ویان کی ہے کہ شب قدر بھی ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور تسبیح حضرت زہرہ بھی ہزار رکعتوں کا ثواب دلواتی اور اسی طرح سے کہ جو نماز فریضہ بدلنے کے بعد زانو بدلنے سے پہلے تسبیح حضرت زہرہ پڑے گا اللہ اس کو بخش دے گا اور یہ تسبیح اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے امام نے جملہ ارشاد فرمائے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہی بڑا اچھا شیر بھی کسی نے کہا ہے کہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارہ لے کر مشورہ لوگ مشیعت سے لیا کرتے ہیں تو بہرحل یعنی تسبیح حضرت زہرہ ایک انتہائی بافضیلت چیز پیغمبر نے یہ دی اور پھر اس کے بعد اسی کے اندر اور مزید برکت آئی اور اس کے بعد پھر بعد میں جا کر فضہ جیسی کنیز کا احتمام بھی پروردگار کی طرف سے ہو گیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ذکر کو صبح کو پڑے گا یعنی صبح کے وقت اگر کوئی تسبیح حضرت زہرہ پڑے تو خدا تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی اصلاح کر دے گا حضرت زہرہ نے کہا کہ بابا میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا خدا کے قسم چار سو فقیر فقیر اور غریب آدمی مسجد کے اندر رہ رہے ہیں یہ جو روٹیاں اور پانی کی مشک کی روزانہ حضرت زہرہ چار سو افراد کی روٹیاں روزانہ پکانے کا انتظام تھا اور پکا پکایا کوئی پسا ہوا آٹا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا گندم لائی جاتی تھی اسے پیسا جاتا تھا اور اتنا پیسا جاتا تھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے چھالے پڑ جاتے تھے ہاتھوں میں اور ظاہر ہے کتنا پانی کی بھی اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے بار بار مشک کو لائی جاتا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کچن کے اندر چار سو روٹیاں روزانہ پک رہی ہیں وہاں کتنا زیادہ چیزیں پیسی جا رہی ہیں ہوا کتنا زیادہ صفائی ستنائی کا کام بھی ہوتا تھا جب یہ امر المومنین نے فرمایا کہ اس حد تک اتنا زیادہ کام کیا کرتی تھی کہ لباس محلہ اور کسیف ہو جائے کرتا تھا تو اتنا کام اتنا کام کرتی تھی جسمانی اعتبار سے بھی کہ دیکھ کر ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری رونے لگتے تھے اور ایک دفعہ خود بلالِ حبشی مسجدِ نبوی کے اندر بلال آئے اور دیر سے آئے تو پیغمبر نے پوچھا ہے بلال اتنی دیر کس وجہ سے ہوئی کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حضرتِ زہرہ کو چکی چلانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا حضرتِ زہرہ کی چکی چلانے کا کام میں نے اپنے ذمہ لے لیا تو رسول اللہ نے فرمائے کہ بلال تم نے فاطمہ پر رحم کیا ہے خدا تم پر رحم کرے تو یہاں آپ لوگوں کے لئے پیغام بھی ہے کہ اتنی زیادہ جسمانی محنت شہزادی کرتی تھی کائنات کی ملکہ ہونے کے باوجود گھر کے اندر کام کاج کرنا فقط یہ فضیلتیں صرف ان کا سن لینا آپ کے لئے کافی نہیں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ چار سو افراد کی روٹیاں پکانا اور یہاں پر مثلا اگر کہا جائے کہ ساس کو دو روٹیاں پکا کر دینی پڑ جائیں تو آپ خواتین کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور کبھی نند اپنے بچوں کے ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ بھی آ جائے تو آپ کی تیوریوں پر بل پڑ جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں اور جو واقعتاً خدمات انجام دیتی ہیں خواتین تو یہ تمام چیزیں اگر قربتاً اللہ اگر کر لیں دیکھیں یہاں تو پھر بھی آپ کے رشتہ دار ہیں جن کو آپ کو پکا کے دینا پڑتا ہے کبھی کبار لیکن وہاں تو دیکھیں وہ رشتہ دار بھی نہیں تھے چار سو فقرہ تھے جن کے لئے روزانہ اتنی زیادہ محنت کی جاتی تھی تو یہی کہا جائے گا کہ اے حضرت زہرہ کی کنیزو ان کی سیرت کا کوئی نقش تو آپ کو اپنے اندھر پیدا کرنا پڑے گا اور قربتاً اللہ آپ کو خود دیکھی گا آپ کو کام کرنے میں مزہ مثلا نہیں کوئی بہن کام کرتی آپ کہیے کہ ٹھیک ہے اس کا ثواب میں اپنے ذمہ لوں گی حضرت زہرہ کی سیرت پر عمل کروں گی کوئی بھی شخص کوئی خاتون حضرت زہرہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے تو جتنا آپ ان کی سیرت پر حضرت زہرہ کی عمل کریں گی اتنا ہی حضرت زہرہ آپ سے خوش اور راضی ہو جائیں گی تو ایک تو پیغام یہ ہے دوسرا ایک اور پیغام ہے کہ دیکھیں شب قدر کے وسیلے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں شب قدر دعاؤں کی رات جس طرح شب قدر کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح سے حضرت زہرہ کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں دیکھیں ہر شخصیت سے توصل کے کچھ الگ الگ طریقے بھی علامہ نے بیان کی ہیں حضرت زہرہ سے توصل کیسے کریں ان کے وسیلے سے دعا کیسے مانگیں اس کا بھی ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا دیکھیں شب قدر اور ان کے درمیان مماثلتیں ہیں شب قدر ایک ذریعہ بنتی ہے دعاؤں کی قبولیت کا حضرت زہرہ مستقل ایک ذریعہ ہے ان کا توصل اختیار کیا جا تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مختلف معصومین کی جو شخصیات ہیں اس کے ادباب سے توصل بھی کچھ طریقے بتائے گئے ہیں جیسے کہ جناب امیری سے توصل اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو آیت اللہ عبدالکریم کشمیر یہ بات بیان فرماتے تھے کہ امیر المومنین سے توصل کا ان کے پاس اپنا ذاتی مجرب جو انہوں نے بہت پائے ہے طریقہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے سات مرتبہ نادی علی پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی ہے اور امیر المومنین کا توصل اختیار کیا ہے نادی علی کے ذریعے میری وہ دعا ہمیشہ قبول ہوئی نادی علی تو امیر المومنین سے توصل کا کہ سات مرتبہ انسان نادی علی پڑھے پھر امیر المومنین کا واسطہ دیکھا پروردگار عالم کو جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اسی طریقے سے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام سے توصل اس کا ایک طریقہ اور افہا نے بتایا ہے کہ اگر قرآن کی کافی مقدار پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ لازمی قبول ہو جائے گی کتنا کافی کم سے کم قرآن کا ایک جوز یعنی ایک پارہ پڑھنے کے بعد امام حسین کو اب ہدیہ کریں اور اس کے بعد جو دعا مانگیں قبول ہو جائے گی یعنی امام حسین سے توصل کا ایک بہترین طریقہ بتائے گیا رمضان میں تو ویسے آپ قرآن ماشاءاللہ پڑھ رہی ہوں گی کم سے کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھنا ہی چاہیے تو لازمی وہ دعا آپ کے قبول ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے نقل کیا تھا کہ جب حرم امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے تو فرما دیں کہ میں نے اپنے والد مرہوم کو دیکھا تھا کہ والد مرہوم اور دیگر بہت سارے مرہوم علماء اور مجتہدین کی ارواح امام حسین کی قبر کے بالکل سرحانے بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مشغول تھی رہلوں پہ قرآن رکھے ہوئے تھے اور تمام ارواح علماء جس میں میرے والد کی روح بھی تھی وہ امام حسین کی قبر کے اطراف میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں پھر خود کسی نے آیت اللہ کشمیری جن کا بھی میں نے حوالہ دیا یہ پوچھا ان سے کہ آپ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ نے کس کا توصل زیادہ مجرب پایا ہے تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے لئے بہت زیادہ مجرب جو توصل پایا ہے اپنے لئے وہ نے جب بھی کبھی حضرت جواد العائمہ امام محمد تقی علیہ السلام کا توصل اختیار کیا ان کا جب بھی توصل اختیار کیا ہے بہت مجرب پایا ہے اور فوراں میری دعائیں قبول ہوئیں تو عام طور پر ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے توصل تو اس کو بھی رائج کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے امام ہیں ان کے وسیلے سے واسطے سے کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ بھی دماغ میں رہے اچھا اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام سے ایک توصل کا ایک بہترین طریقہ وہ طریقہ یہ اچھا بہت سارے لوگ زیارات کے اوپر بھی جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ایک بہت ہی مجرب عمل مس کر دیتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کیلئے بہت ہی بہترین ہے کہ اگر کوئی شخص حرام امام رضا علیہ السلام جائے اور ان کی قبر کی زیارت کے لئے اور اب تو یہ اصل جو قبر ہے اب تو اور بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ اس کو بنا دیا گیا ہے وہاں جانے کے بعد اگر کوئی شخص چار سو مرتبہ سورہ نور کی جو سورہ نور کی جو آیت نور ہے یعنی پینتیس نمبر کی جو آیت اللہ نور السماوات والارز مسلو نورہی کمشکات فیہ مزباہن والی یعنی سورہ نور کی آیت نور جو پینتیس نمبر کی آیت ہے اس کو چار سو مرتبہ تلاوت کرکے اگر امام رضا کو حدیعہ کیا جائے تو وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے یہ بھی تمام عرفہ نے طریقے بتائے ہیں بعض وقت ان تمام علم روحانیت عرفانیت بھی بڑا ویسا علم ہے کہ جو عرفہ نے اپنے تجربات سے اور احادیث اور روایات کی روشنی کے اندر جو اپنے تجربات کی ہیں وہ آپ کو پہنچائیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثر پذیری کے لیے انسان کو گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے جو عام زندگی میں جو مباہ ہیں لیکن ان سے بھی مانویت آپ کی کم ہو جاتی اس سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی بہت ساری خوراکیں اور کھانے ایسے ہیں جن سے روحانیت اور مانویت میں کمی ہوتی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ویسے تو بھوک پیاس کہا جاتا ہے لیکن افتاری کے اندہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سہر اور افتار میں شاید کھانے پینے کا مہینہ ہے خوراک کا بہت زیادہ اثر ہے اور رفا جس میں آیت اللہ بہجت بھی تھے یہ بات کہا کرتے تھے کہ گائے کا گوشت پنیر اور مکھن اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کی چشمیں برزخی بند ہو جاتی گائے کا گوشت پنیر اور مکھن وغیرہ اور زیادہ گوشت کھانے کو بھی وہ رفا منع کرتے ہیں سالکین کو کہ جو ابھی راہی عرفان میں جنہوں نے قدم رکھا ان کو منع کرتے ہیں کہ زیادہ گوشت نہ کھاؤ اور بہت ہوا تو رفے کراہت کے لیے چالیس روز میں ایک دفعہ کھا لیا کب تاکہ کراہت ختم ہو جائے اس میں اور خود جو پورخوری ہے بہت زیادہ کھانا ہے یہ بھی معنویت کے بار بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے دیکھیں جب ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ آئمہ کے جو اصحاب تھے پیغمبر جو تھے کیوں کم کھایا کرتے تھے آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین علیہ السلام آخر کیسے اتنے بھوک اور پیاس میں پانی بند تھا کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی اس کے بعد ایسی شجاعت اور بہادری طاقت کہاں سے حاصل کیا انہوں نے تو فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین لقاؤلہ کی منزل میں اس کے فکر میں تھی اور دعا اور مناجات کے ذریعے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تقویت پہنچاتے تھے حضرت موسیٰ کے متعلقی کہا جاتا ہے کہ چالیس روز جو حضرت موسیٰ اپنے قوم سے الگ ہو کر گئے تھے تو اس چالیس روز میں حضرت موسیٰ نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا تھا اور ایک دانہ ان کے حلق میں سے نیچے نہیں اترا تھا اور خدا سے ہمکلامی کی لذت اور جو عذکار تھے اس سے جسمانی قوت کو حضرت موسیٰ نے حاصل کیا تھا تو بہرحال ان کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بعض وقت جسم کے اوپر اثرات نمائے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے اثرات ہیں جتنے بھی آپ جسم کے اندر آپ لیتی جا رہی ہیں چیزیں یہ سب آپ کی جسم اور روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو جنتی پھل دیا گیا تھا جنتی سید کھانے کے بعد پھر حضرت زہرہ کی ولادت کا انتظام ہوا اس کے تمام اثرات ہوتے ہیں اور جب بھی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر یہ سب کبھی انشاءاللہ موقع ملہ تو اس کی کوئی الگ ایک کلاس رکھیں گے تو آپ کے سامنے رہے بہت ایک لحاظ سے دلچسپ چیز بھی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس سے ہمارے روحانیاں جسم کے اوپر تو آپ پڑھتی رہتی ہیں اغبارات کے اندر کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے اور وہ کھانے سے وہ ہوتا ہے لیکن روح کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتی تو بہت حال تو بات یہ ہو رہی تھی جس طریقہ سے حضرت زہرہ کا شب قدر کو توصل کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے اسی طریقہ سے حضرت زہرہ کی ذات گرامی بھی توصل کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور خاص طور بی بی سے توصل کا بہترین ذریعہ ہے وہی جو پیغمبر اسلام نے کو توفہ دیا تھا انہیں تذبیح حضرت زہرہ یہ پڑھنے کے بعد آپ بی بی کو حدیعہ کریں اس کے بعد جو دعا مانگیں کہ قبول ہوگی درود بھیجئے محمد وآلہ دیکھیں شب قدر ایک اتنی اہم رات ہے کہ یہ اہم رات ہونے کے باوجود جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ یہ رات بہت جلد گزر جائے گی یہ بہت جلد گزر جائے گی جس طریقہ سے شہزادی اٹھارہ سال کی عمر میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گئی اور دیکھیں حضرت زہرہ کے جو مسائب تھے اس کو تو لوگ بہت بات میں جا کر سوچتے ہیں کہ مسائب شاید اس کے بعد ہوئے جب بابا کی شہادت ہو گئی یا محضرت محسن کی شہادت ہو گئی اس کو مسائب سمجھتے ہیں مسائب حضرت زہرہ کا آغاز بہت بچپن ہی سے ہو گیا تھا جو کہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں پڑھا نہیں جاتا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت زہرہ کا بچپن کیسے گزرا کہاں رہتی تھیں بچپن کے افتدائی ایام دیکھیں جب کفار نے پیغمبر اسلام کو باقاعدہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کو لے کر اور تمام خاندان کو لے کر شہب ابو طالب کی گھاٹیوں میں منتقل ہو گئی کیونکہ قریش نے بائیکارٹ کر دیا تھا حضرت حمزہ ساری ساری رات تلوار لے کر پیغمبر اسلام کی حفاظت کیا کرتے تھے ان گھاٹیوں میں بھی اور تین سال تک مسلمان ان خطرناک دروں اور گھاٹیوں کے اندر رہیں حضرت زہرہ کے بچپن کا افتدائی سمجھیں تین سال اسی گھاٹی کے اندر گزرا آپ خود سوچیں وہ کہ ماں جس کی خوراک بے انتہا کم ہو کھانے کو کچھ نہ ہو پیاس سے حالت بری ہو گھاس کے پتے کھا کھا کر گزارہ کرتی ہیں اس کا دودھ کتنا کم ہو جائے اتنی کم خوراک ماں اور اس کے نتیجے میں کم شیرگی حضرت زہرہ آپ سوچئے کہ کتنی مسیوتوں کا ایام اسی زمانے سے اس کا آغاز ہو گیا تھا آج اتنی آسانی اور اتنی خوش خوراکی کے باوجود خواتین جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں بچوں کو مسلسل کوشش یہ ہوتی ہے کوئی ایسا ہمیں طریقہ مل جائے کوئی ایج مل جائے جس سے ہم روزہ چھوڑ دیں اتنی کم خوراکی کہ شیب عبی طالب کی گھاٹیوں سے بھوک اور پیاس سے روتے اور بلکتے بچوں ان کی چیخوں کی صداوں سے یہ گھاٹی کونجا کرتی اور حضرت زہرہ کی دودھ پلائی کا جو زمانہ تھا اور ان کی دودھ چھوڑائی کا جو زمانہ تھا وہ اسی گھاٹی میں گزرا اور اتنی جھلسات دینے والی گرمی میں ان پہاڑی سوچئے پہاڑ دہک جائے کرتے تھے اسی پہاڑی دروں میں آپ نے چلنا سیکھا ہے ابتدائی تین سال یہاں پر اسے گھٹے ہوئے معاہول میں جبکہ روتے بلکتے بچوں کی چیخوں کی صدایں ہاں پر گونجا کرتی تھی اس کو سن سن کر حضرت زہرہ کا بچپن کا آغاز ہوا اور کبھی آدھی رات کو بھی آپ کی کبھی آنکھ کھلا کرتی تھی تو دیکھتی تھی کہ برہنہ شمشیر لیے رشتہ دار آپ کے والد ماجد کی حفاظت کے لیے تلواریں نظر آتی تھی حضرت زہرہ کی عمر جب پانچ سال کی ہوئی تو پھر کہیں جا کر اس درے سے جو ہے وہ نجات ملی ہے اور آج بھی جنت المعلہ یا جنت المعلہ جسے کہا جائے عام طور پر مشہور ہے اس کے سامنے کا جو ایریا جہاں پر آپ کوئی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں تقریباً اس روح میں سارا چھے بے ابی طالب کی گھاٹیاں تھی وہ پہاڑ تھے اس کے بعد کٹ کے وہاں پر یہ فلیٹ وغیرہ بنا دئی گئے تو اتنی زیادہ مسائب اتنی زیادہ مسائب ان مسائب اچھا صرف اپنی مسائب نہیں تھے اس کے بعد پھر باپ کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اور اس کے بعد پھر شہور کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے پھر شہور کا حق کس طرح سے چھینہ گیا پھر اپنے میراس کو اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ لڑتا ہوا دیکھا باپ نے جو ایک توفہ فرحہدک کی صورت میں دیا تھا وہ چھین لیا گیا جو کہ خود خود شہزادی کا دربار میں جانا ہے کتنی بڑی مصیبت سے کم نہیں تھا اور اس کے بعد پھر گھر کا جلنا اور اس کے بعد پھر شکم میں محسن کی شہادت یہ سارے کے سارے کتنی زیادہ مسائب سے بھرپور زندگی شہزادی نے گزاری ہے اور اس کے بعد پھر بعد میں آنے والی جو اولادیں ہیں ان کا غم یعنی اتنے مسائب کے اٹھارہ سال کی عمر میں جسمانی اعتبار سے یہ حالت ہو گئی تھی شہزادی کی کہ اگر چادر اوڑ کے لیٹی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ زمین کو پر فقط چادر بچھائی ہوئی اٹھارہ سال کی ضعیفہ چشم فلک نے آج تک کبھی نہ دیکھی ہوگی اور اتنی جل تمام ذمہ داریاں پوری کر کے دنیا سے پردہ فرما گئی تو آپ کو بھی یہی اس سے بیغام ملتا ہے کہ یہ رات بھی حضرت زہرہ کی زندگی کی طرح سے بہت جلد گزر جائی گی اور اس رات شہب قدر کو شہزادی کی سیرت کی پیروی کے ارادے سے پوری زندگی کے اوپر حاوی کر لینا دیکھیں ہمارے ہاں کتنی زیادہ علمیہ اس بات کا ہے آپ میں سے کتنے خواتین ایسی ہیں جنہوں نے شہزادی کی سیرت پر باقاعدہ کبھی کوئی کتاب پڑھی مکمل ایک کتاب کہ ہم نے شہزادی کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے یہ پوری ایک کتاب پڑھی اور آپ عام عوام کے اوپر لے کر چلی جائیں اس کو مدرسے کی طالبہ ہونے کے باوجود اکثر آپ کا نفی میں اس کا جواب ہوگا کہ ہم نے تو کبھی کوئی پوری کتاب اس سلسلے میں نہیں پڑھی بس مجال اس میں اچھٹی پچھٹی جو باتیں ہیں وہ آپ نے سن رکھتی ہیں اس کے لئے باقاعدہ سیرت کی پیروی کے حوالے سے کبھی کہ زندگی کیسے گزارتی تھی تاکہ ان کی سیرت ایک نمون عمل بن سکی اور آپ تو عام طور پر ہمارے ایک ڈیمارکیشن اور ایک چیز اور بھی ہو گئی ہے کہ مردوں کے لیے آئمہ کی سیرت ہے اور عورتوں کے لیے شہزادی کی سیرت نہیں شہزادی کی سیرت میں مردوں کے لیے پیغامات ہیں ان کی سیرت مکمل نمون عمل سب لوگوں کے لیے جیسے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نے جملہ انشاءت فرمائے کہ فی ابنت رسول اللہ لی اصبتن حسنہ پیغمبر اسلام کی بیٹی کی جو زندگی ہے اس میں اصبتن حسنہ یعنی سیرت پر عمل کے لیے آپ کو پیروی کرنی پڑے گی شہزادی کی اور اس میں کوئی عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں سب کے لیے یقصہ ان کی زندگی کے پیغامات لیکن آپ کو جب مطالعہ آپ کا وسیع ہوگا آپ دیکھیں گے کس موقع پر شہزادی کی زندگی کیا پہلو ہے تاکہ ان کی سیرت پر عمل کرسکیں اس کے لیے پڑھنا تو ضروری ہے پھر اس کے بعد دیکھیں شب قدر عبادت کی رات ہے جسم اس میں بہت تھک جائے گا تھکائیے جسم کو حضرت زہرہ بھی عبادت میں اسی طرح سے جسم کو تھکاتی تھیں امام حسن علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ اتنی عبادت کھڑے ہو کر انجام دیتی تھی اتنی عبادت کرتی تھی کہ پاؤں سے اچ جاتے تھی یہاں تک کہ رات سے صبح و نمودار ہو جاتی تھی اور مسلسل عبادت میں مشغول رہتی تھی متواتر رکو متواتر سجدے یہاں تک کہ سپیدہ سہر نمودار ہو جاتا تھا اور امام فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ ایک ایک مومن کا نام لے کر دعا کیا کرتی آپ بھی سوچ سوچ کے نماز شب کا پابند آپ کو ہونا اسی نمازان کے اندر جو شخص اس نمازان میں نماز شب کا عادی نہیں بنا وہ پھر کبھی نماز شب کا عادی نہیں بن سکے گا اسی نماز سے آپ کا اتحایہ اور ارادہ کر لیں کہ اسی نماز شب کا عادی بننا ہے اسی رمضان سے اور اس کے بعد جب چالیس مومنین کے نام لیں آپ کو اتنا لطف آئے گا سوچ سوچ کے ایسے ایسے افراد کی طرف آپ کا دماغ جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس مومن کے لیے بھی میں دعا کر سکتی ہوں اس مومنہ کے لیے بھی دعا کر سکتی ہوں کبھی عاموں میں زندگی میں سے چالیس کی جب شرک یوں لگائے گئی تاکہ ہر مومن کا خیال آپ کے دماغ میں آئے تو میں نے امام فرماد نے خود سنا کہ ایک ایک مومن کا نام لے کر دعا کرتی تھی اور میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی تھی اور جب میں کہتا تھا کہ مادرِ گرامی اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہی کہ فرمایا کہ دیکھو بیٹا الجار سمدداد پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے اور کیوں نہ ہوتی حضرت زہرہ کی ایسی عبادت کہ دیکھیں بچپن سے لے کر باپ کو بھی اتنا عبادت کرتے دیکھا ماں کو اتنا عبادت کرتے دیکھا شادی ہوئی تو شہر کائنات کا عبادت گزار ترین شخص اور پھر خود حضرت زہرہ کی عبادت تو اس کا ایک پیغام یہ کہ شب قدر اور حضرت زہرہ دونوں کی سیرت کا پیغام یہ بنے گا کہ سال کی دیگر راتیں بھی آپ کی عبادت سے خالی نہ رہیں یہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف اور صرف شب قدر ہی کے اندر ہمیں مسلسل عبادت کرنی ہیں اتنی عبادت تو نہ صحیح لیکن کم سے کم نماز شب کا عادی تو عام راتوں کے اندر آپ کو بننا پڑے گا ورنہ شہزادی کی نہ تو سیرت کا حق ادا ہو سکے گا اور نہ ہی اس شب قدر کے پیغام کو آپ نے حاصل کیا کہ شب قدر آپ کو کیا سکھانا چاہتی آپ کہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ جتنے فضولیات ہیں ڈرامے ہیں اور یہ مختلف ایش و اشرت کی جو زندگی ہے اس کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا اپنی آخرت کے لیے آپ کو کچھ وقت نکالنا پڑے گا راتوں کو دو دو تین تین بجے تک فضولیات کے لیے عام طور پر لوگ جاگنے لگے ہیں اور اس کے بعد نماز فجر قضا کرتے ہیں حضرت زہرہ کی کانیزیں تو ایسے نہیں ہو سکتی ان کے ماننے والے اشخاص تو ایسے نہیں ہو سکتے تو کم سے کم آپ کو نماز شب کا عادی بن جانا ہے اور اگر آپ نماز شب کے عادی اس طرح سے بن گئیں تو پھر آپ حق رکھتی ہیں کہ آپ کو کانیزیں حضرت زہرہ کہا جائے ورنہ پھر یہ صرف الفاظ سے زیادہ یہ باتیں نہیں ہوں گے دیکھیں اس رات کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ احکام الہی کو حاصل کرنا ہے پہلے تو تبلیغ کا مرحلہ تو خیر بعد میں آتا ہے کم سے کم اس رات کو یہی وجہ ہے کہ شیخ صدوق نے اپنے آسادزہ کی جماعت سے جو نقل کیا ہے اور شیخ عباس قومی نے اس کو مفاتی کے اندر لکھا ہے کہ اس رات کا جو سب سے بہترین عمل ہے شیخ صدوق فرماتے ہیں میں نے اپنے آسادزہ سے یہ بات سنی ہے کہ وہ ہے مسائل دینیا کے اندر اور دین میں غور و فکر کرنا اور اس میں اس پوری رات کو گزارنا یہ سب سے بڑی عبادت شب قدر کی کہی جاتی ہے دیکھیں شب قدر کا جو پیغام بنا کہ علم دین کا حصول کا آغاز اسی رات سے کم سے کم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد سے پورے سال جاری رکھنا چاہیے یہی حضرت زہرہ کی زندگی کا پیغام بھی یہی باقاعدہ جو ایک روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی مسائل دینیا میں جا کر رات کو گزارنا ہے اور علم دین کا باقاعدہ ایک گھنٹہ کم سے کم نخصوص کیجئے گا کہ اس رات کو جس میں آپ علم دین حاصل کریں مسائل فقیات کریں یا کوئی اور ایسی مذہبی عقائد کے لحاظ سے اخلاقیات کو بہتر کرنے والی کتاب پڑھیں لیکن اس نیت سے کہ بس اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کا آغاز میں اس مبارک رات سے کر رہی تو اب ہم نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک عورت ایک دفعہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی خدمتِ اخدس میں حاضر ہو کہا کہ میری ماں نے نماز کے کچھ مشکل مسائل کے جواب کے لیے آپ کے پاس مجھے بھیجا ایک سوال کیا حضرت زہرہ نے جواب دیا اس نے دوسرا سوال کیا پھر جواب دیا تیسرا سوال کیا اس کا جواب دیا یہاں تک کہ سوال کرتی گئی کرتی گئی دس سوال تک پہنچ گئی دسویں سوال کا جب جواب دیا تو شرمسار ہو گئی کہا کہ ہم بہت معذرت چاہتی ہوں آپ تھک گئی ہوں گی حضرت زہرہ نے کہا تم شرماؤں نہیں پوچھو میں سوالات سے نہیں تھکتی بلکہ کمال محبت سے جواب دوں گی کیا کوئی وہ چھپ تک لے جائے اور اس پر اس کو ایک لاکھ درہم کی عجرت ملے تو کیا کبھی وہ تھکے گا دیکھیں حضرت زہرہ کے جملے خدا نے ایک مسئلے کے جواب میں اتنا سواب برحمت فرمایا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ زمین و آسمان کو بھی مروارید یعنی جواہرات سے بھر دیا جائے تو اس کے باوجود اور وہ دیا جائے تو اس کے باوجود ان مسائل کا جواب دینے سے کیا میں تھکوں گی پھر فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میرے شیعوں کے صاحبان علم جو ہیں جو لوگوں تک علم کو منتقل کرتے ہیں قیامت میں یہ جب محشور ہوں گے تو خدا ان کے علم کی مقدار اور لوگوں کو ہدایت کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے اور جو جدو جہد کی ہے اس کے مطابق ان کو خلط اور ثواب پروردگار عالم اتا کرے گا یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کو دس لاکھ ہلے دیے جائیں گے دیکھیں مسئلہ بتانے کے یہ وقت دس لاکھ ہلے یعنی دس لاکھ لباس اور خلط اور ایک منادی جو ہے وہ ندہ دے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے آل محمد کے حتیموں کی اس وقت کفالت کی جبکہ ان کے زمانے میں ان کا اپنے امام سے سلسلہ بھی منقطع ہو چکا تھا اور یہ لوگ تمہارے شاگر تھے یہ وہ یتیم ہیں کہ جو تمہاری کفالت کے ماتحد دینداری پر باقی رہے ہیں اور ارشاد و ہدایت کرتے رہیں تو جتنی مقدار میں انہوں نے تمہارے علوم سے استفادہ کیا ہے ان کو بھی خلط دو یعنی ان لوگوں کو جن کو آپ اپنا علم پہنچائیں گی ان کو بھی خلط دی جائے گی اور پھر میری امت کے علماء اپنے پیروکاروں کو خلط عطا کریں گے یعنی اس کے بعد یعنی جس جگہ بھی آپ جاکہ تبلیغ کریں گے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ بھی قیامت کے روز ان افراد کو اپنی طرف سے خلط نوازیں گے پھر وہ جو ہوں گے وہ اپنے پیروکاروں گا اور اپنے شاگردوں کو خلط دیں گے اور پھر حضرت زہرہ نے فرمایا کنیز قدا اس خلط پروردگار کا ایک دھاگہ ان تمام اشیعہ سے ہزار درجے بہتر ہوگا جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے اور پھر امام حسن عسکریہ علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک عورت ایک دفعہ ایک اور عورت جس کو صحیح مسئلہ نہیں بتا تھا وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی اس کو حضرت زہرہ کے پاس لے کر آئی حضرت زہرہ نے صحیح مسئلہ بتایا اور اس عورت کا دفعہ کیا کہ نہیں تم نے غلط بتایا اس خاتون نے صحیح بتایا جو مفہوم روایت کا تو حضرت زہرہ نے جب یہ قضیہ ختم ہوا تو امام فرماتے کہ اس وجہ سے خدا نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس خدمت دینی کے عوض جو فاطمہ نے اس مومنہ عورت کے لیے انجام دی یعنی صحیح مسئلہ اس کو بتایا ہے جنت اور اس کی نعمتوں جو اس سے پہلے مقرر کی گئی تھی کہ یہ ہزار گناہ زیادہ مقرر کر دیا جائے اور یہی سنت اور روش اس صاحبہ علم کے بارے میں بھی جاری کی جائے کہ وہ جو کسی بھی مومن کو اس کے مخالف پر فتح دلواتا ہے یعنی بعض وقت ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں کہ کون بات صحیح ہے آپ صحیح مسئلہ بتا کے کسی کی رہنمائی کر دیں اور آج سے اس ثواب کو پروردگار فرماتا ہے اللہ نے کئی ہزار گناہ زیادہ مقرر کر دیا باقیتہ بیارو لنوار کی دوسری جن کے اندر پوری روایت موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ بہرحال جو شعب قدر ہے اور عزت زہرہ کی جو سیرت کا پیغام ہے وہ اس رات سے علم دین حاصل کرنے کی سنجیدہ کوششوں کا آغاز کر دیں دیکھیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جس ادباب سے آپ کوشش کر رہی ہیں بعض وقت آپ دیکھیں گے یہ غیر سنجیدہ اس سے کچھ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں سنجیدہ کوشش باقاعدہ ایک پلین ہوتا ہے پلیننگ ہوتی ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے مشورے لیے جاتے ہیں زندہ کی بہت مختصر ہے وقت تیزی کے ساتھ نکلا جا رہا ہے اور لاعبالی طریقے سے بھی علم دین حاصل کرنا بغیر کسی پلیننگ کے حاصل کرنا بس زندہ کی گزاری گزارتے چلے جا رہے ہیں دینی لحاظ سے بھی نہیں اس کو بھی اس میں خاص پلیننگ ہونی چاہیے تو جب اس کا آپ آغاز کر دیں گی تو حضرت زہرہ کی سیرت کی پیروے بھی ہو جائے گی اور شب قدر کا بھی حق ادا ہو جائے گی اور اس لحاظ سے آخرت کی کامیابی یقینی بن جائے گی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں شب قدر کو کئی راتوں میں مخفی کیا گیا روایات میں ہیں کہ انیس بھی ہو سکتی ہے اکیس بھی ہو سکتی ہے تئیس بھی ہو سکتی ہے رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک تاق ہو سکتی ہے یعنی شب قدر کو مخفی کر دیا گیا اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت زہرہ کی ساری زندگی بھی حجاب میں مستور اور مخفی رہی حتیٰ کہ شہادت کے بعد قبر مبارک تک مخفی لوگ مومن کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ ہر معصوم کی قبر پہ وہ جا سکتی ہیں اور پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں حضرت زہرہ کی قبر معلوم نہیں کہاں کہاں ہم جائیں کس جگہ پہ جائیں اگر دیکھا جائے تو مومن کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہے گی حضرت زہرہ کی قبر نامعلوم کچھ نہیں معلوم کیا جنت البقی میں ہے نہیں پتا یقین سے نہیں کہا جا سکتا کیا شہزادی اپنے حجرے میں ہیں دفن ہیں یقین سے نہیں کہا جا سکتا حجروں میں سے کسی جگہ پر یہ بڑی نادر و نایاب تصویر ہے پیغمبر اسلام کی جالی آپ کو نظر آتی ہے اس کے اندر کا حصہ جہاں پر مختلف حجرے وغیرہ بنے ہوں ضرور بھیجیے لیں محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں معلوم کہ شہزادی کے یہیں پر کسی جگہ پہ دفن ہے یا پھر شہزادی ریاض الجنہ پہ دفن ہے جو کہ پیغمبر کی ممبر اور پیغمبر کی قبر کے درمیانی جگہ ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ گھر ہم لوگوں کو کسی احتمال بھی ظاہر کر دیں تو ہمیں ڈر ہے کہ لوگ کہیں ریاض الجنہ میں جانے لیں چھوڑ دیں پاؤں رکھنا چھوڑ دیں کہ کہیں شہزادی اس کے نیچے تو کہیں پہ مدفون نہیں تو جس طریقہ سے شب قدر مخفی قبر حضرت زارہ بھی مخفی کہیں نہیں جو ان کے مماثلتیں دیکھیں شب قدر برکتوں سے ایک بھرپور رات ہے اور یہ مومن کو آتش جہنم سے شب قدر نجات دلواتی شب قدر کی برکتوں سے مومن آتش جہنم سے نجات پاتا ہے اور حضرت زہرہ دیکھیں ان کے نام کے بھی معنی ہی ہیں فاطمہ کے معنی کیا ہیں باقاعدہ امیر المومنی میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں گرود بھیجی محمد وآلہ کہ وہ اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی اور شب قدر بھی جہنم سے بچاتی ہے اور حضرت زہرہ بھی جہنم سے بچاتی ہیں اچھا کوئی بھی رات فضیلت میں شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی رات بھی فضیلت میں شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس طرح کوئی بھی شخصیت کائنات میں حضرت زہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی باقاعدہ ایک عالم نے نقل کیا ہے کہ کسی جگہ آپ بہت ساری کتابوں کے اندر ویسے دیکھتے ہیں یہ والی بات کہ اس قدر پیغمبر ان کا احترام کرتے تھے اس قدر احترام کرتے تھے کہ حضرت زہرہ جب آتی تھی تو پیغمبر اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملتا روایات کے اندر کہ حضرت امیر المومنین کے لیے اس طرح سے پیغمبر اقدام کرتے ہیں لیکن حضرت زہرہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک عالم نے تو یہ کہا ہے کتاب کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے نہ میں نے کسی جگہ اس کو پڑھا ہے لیکن ایک قابل اعتبار عالم دین نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی کسی قابل اعتبار عالم دین سے سنیا سنی ہے بات ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو کہ پیغمبر اس حد تک فوق العادہ احترام کرتے تھے شہزادی کا کہ کھڑے ہوتے تھے اور حد تول امکان شہزادی کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے تھے پیغمبر اسلام کا یعنی اتنا زیادہ احترام اپنی بیٹی کا جو شہزادی کے بہت عظیم مقام کو ظاہر کرتا دیکھیں یہ رات شب قدر یہ خیر و برکت کے خازانے اس رات کو تقسیم ہوتے ہیں مقدر کیے جاتے ہیں خیر کے خازانے اور جو آیت ہے اس میں بھی خیر کثیر سے مراز حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کو لیا گیا ہے شب قدر کو سیدت اللہ علی کہا جاتا ہے شب قدر میں ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں تنزل الملائکت و روح آسمان سے ملائکہ اور روح القدس یہ نازل ہوتے ہیں اور حضرت زہرہ کا گھر بھی مسلسل فرشتوں کی آمدرفت کی جگہ تھا ملائکہ ہر وقت آسمان سے نازل ہوتے تھے یہ جو دروازہ آپ کو نظر آرہا ہے نا باب جبریل یہ اب جانے والوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہ بند رہتا ہے اور بس اس دروازے میں داخل ہوتے ہی حضرت زہرہ کا گھر باب جبریل نام یہ پڑھا کہ یہاں سے ہی جبریل آسمان سے حضرت زہرہ کے گھر میں نازل ہوتے تھے تو شب قدر میں بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں سال میں ایک رات خصوصیت کے ساتھ روح القدس اور یہاں پر حضرت زہرہ کا دن اور رات فرشتوں کے ہر وقت آمدرفت کا مقام ہوتا تھے ہر وقت نازل ہوتے تھے دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے قرآن کی آیات بھی ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا انہا انزلناہو فی لیلت القاد یعنی جو قرآن سامت ہے اس قرآن کو قرآن سامت کہا جاتا ہے نزول قرآن کا یعنی نزول قرآن سامت کا جو ظرف ہے شب قدر ہے اسی میں نازل ہوا ہے اور حضرت زہرہ قرآن ناتق یعنی گیارہ امام کے نزول کا جو ظرف ہے وہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہاں خدا میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عام راتوں کے مقابلے میں لیلت القدر ایک منفرد اور جداغانہ مقام رکھتی بلکل اسی طریقے سے حضرت زہرہ بھی تمام معصومین میں ایک منفرد اور جداغانہ مقام رکھتی تمام معصومین بلکل ایک الگ طرح کی حیثیت ان کو حاصل پوری شب قدر عبادت تھی عبادت عبادت سے عبارت پوری شب قدر کے اندر آپ کو عبادت انجام دینی اسی طرح سے حضرت زہرہ کی پوری زندگی عبادت سے بھرپور ہم کو نظر آتی القابات بھی اگر آپ حضرت زہرہ کے دیکھیں عابدہ عبادت کرنے والی سائمہ روزہ رکھنے والی راکعہ رکو کرنے والی ساجدہ سجدے کرنے والی مسلیہ نمازے پڑھنے والی یعنی ایسی عبادت ایسی عبادت کے روایات میں بھی بات آئی ہے کہ حضرت زہرہ کی خلقت دیکھیں آسمان و زمین کی خلقت سے بہت پہلے ہوئی کہ پیغمبر نے بھی بات جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ نور فاطمہ کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ان کا نور خلق ہوا ہے اور وہاں ان کی جو غزہ تھی روایت میں حضرت زہرہ کی غزہ وہاں پر تسبیح تقدیس تحلیل اور حمد و سنائے الہی تھی اور اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دیکھیں ہم ان کی شخصیت کی باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ شب قدر اس وقت حاصل ہوگی جیسا کہ امام نے کہا جب آپ معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب آپ کو ان کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر اس کے بعد ہی آپ کو شب قدر درک ہو سکے گی تو وہاں پر جو غزہ حاصل کرتی تھی وہ تسبیح سے حاصل کرتی تھی تقدیس سے حاصل کرتی تھی تحلیل سے اور حمد و سنائے الہی سے اور قلب حضرت زہرہ تجلی اسمائے آزمِ الہی حضرت زہرہ کا جو دل اور قلب ہے یہ اسمائے آزمِ الہی کی تجلی گاہ اور حضرت زہرہ اور دیگر معصومین کے انوار جو تھے ان کی تسبیح و تقدیس و تحلیل دیکھ دیکھ کر ہی فرشتوں نے تسبیح و تقدیس و تحلیل سیکھی تو شب قدر اور حضرت زہرہ کی جو سیرت ہے اس میں عبادت کا ایک پیغام ملتا کہ دونوں کی جب آپ ملا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ عبادتِ الہی کو اپنی زندگیوں کے اندر رائج کرنا یہ شب قدر کا بھی تقاضی ہے اور حضرت زہرہ کی سیرت پر عمل کا تقاضی بھی اس کو ہر وقت بس اپنے اوپر بوجھ سمجھنا اور ایک دلی طور پر ایک لحاظ سے کراہیت کرنا میں کہوں جس بات کو اگر برا نہ لگے کہ باقیتا ہم دیکھتے ہیں کیا ہیں ہماری نمازیں کیا ہیں کس اعتبار سے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے بلکل جس طرح سے ماذا اللہ گن پوائنٹ پر جس طرح سے کوئی نماز پڑھوائی جاتی اس طرح سے ہم لوگوں کی صورت حال ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ شہزادی کی سیرت سے بھی کچھ حاصل نہیں کیا ہے اور نہ ہی شب قدر سے کچھ حاصل ہوا ہے دیکھیں یہ بھی علماء نے بات کہی کہ شب قدر اتنی عظمت کے باوجود اس کی قدردانی ویسے نہیں کی گئی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی اس کی عظمت سے لوگ واقع میں نہیں ہیں فقط چند رٹے رٹائے عامال کے اوپر اکتفا کیا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم یہ ہیں کہ بس ہم نے جلدی ہے دیے سب کچھ بغیر دل لگائے وہ بس اپنے جس طرح ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے اس طرح اگر ہم کر دیں اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کو آپ نے ضائع کر دیا یہ جو شب قدر ہے فقط کہ ایک رات کو آپ کو اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز کرانے کی رات قرار دیا گیا ہے وہ تو آپ عام دنوں میں سے زیادہ بعض اوقات ایکسرسائز کر لیتی نہیں یہ اپنے اندر اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کو رونما کرنے کی رات تھی کہ اس رات ایسی بصیرت حاصل ہوتی کہ سارا سال پھر آپ اس کے اوپر عمل کرتی جس طریقے سے لوگ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکے شب قدر کی اتنی عظمت ہونے باوجود اس کے قدردانی نہیں ہوئی حضرت زہرہ کی عظمت و شخصیت کی بھی اسی طرح سے قدردانی نہیں ہوئی اور اگر قدردانی ہوتی تو کبھی ان کے گھر کے دروازے پر آگ لے کر نہ جاتے دیکھیں ہمارے ہاں کہاں حضرت زہرہ کی شخصیت کے اور آق کھولے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ان کی شخصیت اور کردار کو بتا بتا کر سیوہ ایک دو پہلو جو آپ صرف پردے کے حوالے سے سن لیتی ہیں بہت مشہور جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ سن لیتی ہیں لیکن ان کی شخصیت کے اور آق کو کھولنا چاہیے ہم صرف کیا کرتے ہیں ان کی صیرت پر عمل کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا بس صرف فضائل بیان کرتے ہیں ماذا اللہ ان کا طریقہ کار کا اس طرح کا تھا کہ ان کو کوئی خوش آم دی اور چاپلوس افراد چاہیئے جو بو پر ہر وقت تعریفیں کرتے رہیں اور عمل برخلاف کریں جیسے سیاستدانوں کے اردگرد افراد ہوتے ہیں مو پر ہر وقت نعرے لگاتے رہتے ہیں ان کے لیے سیاستدانوں کے لیے نعرے نہیں لگتے ان کی اطراف میں خوش آم دی جمع کر ان کی تعریفیں نہیں کرتے لیکن ان کے مشن اور مقصد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے صرف اپنا مفاد لینا چاہتے ہیں تو نماز اللہ کہیں ہم لوگوں کا طریقہ کارگی اس طرح سے تو نہیں ہے ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے ان کو یا ہم ان کو کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں نعرے لگا کر یا ہم ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کے فضائل صرف اس لیات سے بنا بیان کر کے کہ ہم نے آپ کی تعریف کر تو دی لیکن عمل اس کے بلکل برخلاف نظر آتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہاں زیادہ تر افراد اگر واقعہ پرسنٹیج نکالیں تو کتنے افراد ہیں جو حق زہرہ کو ادا کرتے ہیں خمس کہاں دیتے ہیں واقعہ پرسنٹیج نکالیں تو بہت کم پرسنٹیج میرا کوئی متعلق نہیں اس میں کہ کتنے لوگ دیتے ہوں گے لیکن اندازہ یہ ہے کہ شاید دو تین پرسنٹ افراد دیتے ہوں شاید اگر آپ پوری تمام آبادی کے لحاظ سے صرف دیندار محول کو فقط آپ نگاہ میں نہ رکھئے پورے معاشرے کو دیکھئے کہ کیا ہے تو کہاں حضرت زہرہ کی شخصیت کی قدردانی ہوئی جبکہ ان کا حق دبایا ہوا ہے تو بہرل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ شب قدر بھی اسی طرح سے جس طرح مظلوم ہیں اسی طریقے سے حضرت زہرہ بھی مظلوم ہیں شب قدر کے متعلقے بات کہی جاتی ہے شب قدر خدای رازوں میں سے اکراز ہے اسی طریقے سے حضرت زہرہ کی جو عظمت ہے یہ بھی خدای رازوں میں سے اکراز ہے آخرت میں جا کر حضرت زہرہ کی حقیقی منزلت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زہرہ کیا ہے محقق اسفہانی محقق اسفہانی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرہ اولیاء خدا کی شب قدر اولیاء خدا کی شب قدر اس کو کوئی باقاعدہ عالم اگر کوئی کھولے اس بات کو تو کتنی چیزیں اس کے اندر بیان ہو سکتی ہیں جو ان کا معلمی کے باعث اس جملے کو کھول بھی نہیں پاتے ہیں کہ اولیاء خدا کی شب قدر سے کیا مراد یعنی انسان اس شب قدر میں جو کچھ حاصل کرنا چاہے وہ حضرت زہرہ کے وسیلے اور توسط سے اس شب قدر میں حاصل کر سکتا ایک ہی جست میں وہ اپنے تمام پتہ نہیں مقام مانوی حضرت زہرہ کا توسط اس کو حقیقی معنو میں حاصل ہو جائے تو ایک ہی جست میں ایک ہی رات میں کہاں سے کہاں جا سکتا دیکھئے اس رات کو علل خصوص ایک عمل ضرور آپ کو انجام دینا ہے وہ ہے علماء نے بیان فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد حضرت زہرہ کو ہدیہ کریں اور اس بات کی بہت زیادہ تعقید آیت اللہ وحید خوراسانی ارشاد فرماتے ہیں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ خاص طور پر یہ عمل کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد حضرت زہرہ کو ہدیہ کرنا یہ اپنی دعاوں کے سلسلے میں بھی اور خاص طور پر شب قدر کے اندر ہر وز اس کو فراموش نہ کریں اور آیت اللہ بہجت نے بھی جو خاص طور پر عمل بتایا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس سلسلے میں خواتین پریشان بھی ہوتی ہیں لڑکوں کے اعتبار سے ہو لڑکیوں کے اعتبار سے ہو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کی شادی نہیں ہو رہی ہے خواہو لڑکا ہوئے لڑکی اور چالیس بار سورہ یاسین کو ایک ہی نشست میں پڑھ کر سورہ یاسین کو جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے ایک ہی نشست میں پڑھ کر حضرت زہرہ کو حدیعہ کرے اور اس دوران کوئی باتچیت نہ کرے تو اتنی جلد ازباب شادی ظاہر ہوں گے اور اس کی مراد پوری ہوگی کہ خود حیران رہ جائے گی چالیس مرتبہ اچھا کچھ لوگوں نے ایک دفعہ ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ اگر چالیس ایک ہی آدمی نہ پڑھ سکے ہمیں گروپ بنا لیں پانچ افراد بیٹھ کر اگر مثلا ہر کچھ آٹھ آٹھ دفعہ پڑھ لے گے زیادہ افراد اور کسی ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی کی حوالے سے یا چند افراد کی دعاوں کے حوالے سے اگر کر لیں تو کیا یہ صحیح ہے کیونکہ چالیس دفعہ سورہ آسین پڑھ نہ ہو سکتا ہے ایک رات میں اور عمال بھی انجام دینے مشکل ہو جائے تو ہم گروپ اگر بنا لیں تو جی ہاں ایسا بھی کیا جا سکتا تو بہت مجرب ہیں تمام آپ حاصل کر سکتی ہیں اس رات اپنے تمام دعاوں کو قبول کروا سکتی ہیں دیکھیں شب رات یہ تمام ادیانِ الہی میں قرب خدا حاصل کرنے کا ہمیشہ سے ایک بہترین ذریعہ رہی ہمیشہ سے تمام انبیاء اولیاء آئماء علماء صالحین یہ راتوں میں عبادت کر کر کے مقاماتِ آلیاء پر فائز ہوئیں فقط سونے سے مقاماتِ آلیاء پر فائز نہیں ہوا جاتا راتوں کو لگانا پڑتا یہ راتیں ان کی قدردانی کرنا سیکھی تو جس طریقے سے ان شب کو استعمال کر کے ان شبوں کے اندر بھرپور عبادت کر کے انبیاء اور اولیاء بڑے بڑے مقامات تک پہنچیں اسی طرح علماء فرماتیں حضرتِ زہرہ کا وسیلہ بھی تقرب خدا کا اسی طرح سے ایک بہترین ذریعہ ہے جسے لوگوں نے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا حضرتِ زہرہ کا واسطہ اور توسل اور ان کی صیرت پر عمل کا پکہ ارادہ کر کے صیرت کی پیروی شروع کر دینا یہ آپ کو اتنے عظیم مقامات پر فائز کرے گا کہ جو تصورات اور وہم و گمان سے بھی بالاتر دیکھیں شب قدر کے جتنے بھی فضائل ہیں مستور ہیں چھپے ہوئے ہیں شخصیتِ حضرتِ زہرہ بھی ظاہری اعتبار سے بھی پردے میں مستور رہی ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی ان کی شخصیت کہاں کھل پائی کہاں لوگ ان کے مقام اور منزلت سے آگاہ ہو سکیں اور ایسی چھپی ہوئی اور مستور شخصیت ہے ان کی پردے میں کہ حتیٰ کے روایات کے اندر ہی ملتا ہے کہ جنت میں بھی جب آپ چلیں گی تو آسیہ مریم اور حضرتِ خدیجہ آگے آگے بطورِ حجاب چلیں گی درود بھیجئے نا محمد علیہ السلام حتی کہ جنت میں بھی بطورِ حجاب یہ شخصیت ساتھ ساتھ چلیں گے اور قیامت میں بھی جب آئیں گی تو تمام لوگوں کو حکم ہوگا کہ سب لوگ اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لیں فقط دو افراد ہیں جو نگاہ نیچی نہیں کریں گے جن کو حکم نہیں ہوگا جو مستثنہ ہوں گے ان میں حضرتِ زہرہ کی جد ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اپنے والد پیغمبرِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ پردے اور حجاب کے اندر رہتی تھیں کہ ہر دیکھیں رات کے مطالبے کہا جاتا ہے اس میں ہر چیز چھپ جاتی شب میں چھپ جاتی ہے نا تاریخی کے وجہ سے تو حضرتِ زہرہ بھی اس حد تک مستور رہیں پردے میں رہیں کہ شہزادی کے جسمِ اثر کے جو نقوش تھے وہ بھی پردے حجاب کے ساتھ بھی لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے حتیٰ کہ اتنی زیادہ فکر مند تھیں کہ اپنے موت کے بعد بھی میری بے ہجابی نہ ہو اور وہ میں رواج تھا کہ بس جسم کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے تھے جس سے جسم کے نقوش بھی نمائے ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ کہ اس کے بعد پھر وہ جو تابود بنائے گیا تھا اور تابود کو لے جائے گیا تھا تابود کو اس اندازے کے حضرت فضہ نے جو طریقہ ان کو بتائے تھا کہ اس طرح سے حفشہ کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح سے تابود بنا کے اس پر کپڑا ڈالا کرتے تھے جو کہ جسم ان کا نظر نہیں آئے برحال کسی نے ان کو جو بتائے تھا تو اس کے بعد شہزادی پہلی دفعہ مسکراہت ان کے چہرے اقدس کے اوپر جو ہے نمودار ہوئی تھی یہ سننے کے بعد تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں معلوم تھا کہ جو میرا غیور شوہر ہے میرے غیرت مند بیٹے ہیں کب مرنے کے بعد میری بے پردگی ہوتے دیکھیں لیکن نہیں ذاتی طور پر اتنی زیادہ فکر مند تھی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو اتنی بھی فکر نہیں ہوتی تمام تر آسائشوں اور اس کے بعد بھی کہ تقریبات میں جا رہی ہیں شادیوں کے اندر جا رہی ہیں آفیسز میں جا رہی ہیں کالیج اور یونیورسٹیاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں اور میک اپ کر کے جا رہی ہیں اس سے پورے پردے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے اور شہزادی کی اس سیرت کو جو آپ کتنی جگہوں پر بیان کرتی ہیں کہ اس طرح سے ان کے جسم کو مرنے کے بعد بھی ڈھاکا گیا کہ جسم مرنے کے بعد اتنی زیادہ فکر مند تھی اس سیرت پر عمل کا ایک پیغام ہے اس کو معمولی معمولی سی تقریبات کے اندر آپ کچھ پریشان ہو رہے ہیں کہ معمولی معمولی سی تقریبات کے اندر سکول کالیج اور یونیورسٹیاں وغیرہ جانے کے لیے آپ جو ہیں اس انداز سے اپنے پردے کو خراب کر لیں اپنے ہجاب کو خراب کر لیں میک اپ وغیرہ کر کے نامرموں کے سامنے جانا جائز نہیں شہزادی کی سیرت کا فقط یہ نہیں کہ اس کو صرف سن لیا جائے اور اس کو پر نعرے لگائے جائیں کہ اتنا زیادہ آپ ان کے عظمت کی دل سے قائل ہو جائیں تو ہیں صاحبِ عظمت لیکن عظمت بیان اس وجہ سے کرنی کہ آپ کو عمل کرنا ہے ان کی سیرت پر تو اچھا اب دیکھیں شبِ قدر کا ہاں پہلے ایک بات اور بتا دوں یہ بھی عمل کے لحاظ سے ایک اہم بات ہے عام طور پر نوجوان حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں شیطانی خیالات آتے ہیں وسوسے آتے ہیں نامرموں کے حوالے سے برے خیالات آتے ہیں ان کے لیے مجرب ترین ہے اگر حقیقتا کوئی شخص اپنے ان خیالات سے چھٹکارا پانا چاہے تو وہ اس نیت سے پہلے سے ارادہ کرے کہ میں اس نیت سے کہ ان تمام خیالات سے میرا پیچھا چھوٹ جائے تذبیح حضرت زہرہ پڑ اس کے بعد دیکھیں خیالات میں ایسی پاکیزگی پیدا ہوگی کہ تمام وہ خیالات چھٹ جائیں بعض وقت انسان بے بس اور مجبور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے نہیں اس موقع پر تذبیح حضرت زہرہ کام آئے گی یعنی یہ صرف فقط یہ نہیں کہ نماز کے بعد بیٹھیں اور جلدی جلدی پڑھ کر اس کو ختم کرنا ایک فارمالیٹی کی طور پر اپنے زندگی میں بھی تذبیح حضرت زہرہ کو اس انداز سے لے کر آنا دیکھیں شب قدر کا ایک حق ہے کہ اسے اطاعت الہی میں گزارا جائے یہ شب قدر تب ہی آپ سے خوش ہوگی کہ اس کو عبادت اور اطاعت الہی کے اندر آپ گزاریں اس کو سوتے ہوئے ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہوئے اور جو افطار کے جو بے ڈھنگے پروگرام جو آتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گھنٹوں اس کے اوپر اگر آپ لگائیں گی تو راتیں بہت چھوٹی ہیں مشکل سے سات گھنٹے کی رات ہے بہت تیز رختاری کے ساتھ گزر جائے گی اور بہت کچھ کرنا تو اس شب قدر کا حق ہے کہ اسے مسلسل عبادت اور اطاعت الہی میں لگائے جائے تب ہی شب قدر آپ سے خوش ہوگی کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا اسی طریقہ سے حضرت زہرہ کی سیرت کا حق یہ بھی ہے کہ انسان اطاعت الہی میں ڈوب جائے یا ان کی سیرت کی پیروی کے اندر ڈوب جائے تب ہی حضرت زہرہ آپ سے خوش ہو سکتی فقط نعرے لگانے سے خوش نہیں ہوں گی فقط ان کے لفظی طور پر زبانی فضائل بیان کرنے سے خوش نہیں ہوں گی یہ تو عام دنیا کے سیاستدان ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی نے مو پر ان کی تعریف کر دی اور ان کی کوئی فضیلت بیان کر دی بات میں وہ کچھ بھی کرتا رہے ان کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی نہیں وہ آپ کے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتی وہ کبھی راضی نہیں ہوں گی اس بات سے اگر آپ نے اسی طریقہ پیروی کا ارادہ نہیں کی شب قدر مکمل طور پر عبادت و اطاعت الہی کے اندر آپ کو اس رات میں لگانا ہے اور بالکل فضول ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وغض آیا نہیں کرنا دیکھیں شب قدر پوری کی پوری صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی یہ سلامتی ہے فجر تک اسی طریقے سے جو شخص بھی دامان حضرت زہرہ سے وابستہ ہو جائے اس کے لئے بھی سلامتی ہی سلامتی شفاعت بھی شہزادی کی ملے گی اور اپنے دامان سے ان کے جو بھی وابستہ ہو گیا کبھی خسارے نقصان اور گھاٹے میں نہیں رہے گا اور سلامتی ہی سلامتی اس کے لئے ہو جائے گی شب قدر کا دیکھیں ایک نام لیلت المبارکہ مبارک رات حضرت زہرہ کے القاب میں سے بھی ایک لقب المبارکہ شب قدر جب آتی تھی تو پیغمبر اسلام ساری رات کھڑے اوپر عبادت کرتے تھے علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب حضرت زہرہ تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے دیکھیں اس ساری مماثلتیں ہیں شہزادی کے اندر اور شب قدر کے اندر جو قدر مشترک کہ شب قدر دیکھیں اس وقت شب قدر ہے تو ایک رات ہے نا کہ جب تاریخی چھا جاتی ظلمت تو سیاہی چھا جاتی تو شب قدر کا آغاز ہوتا ہے حضرت زہرہ پر بھی وہ مسائب پڑے کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتے جس کے لئے انہوں نے خود مرسیہ بھی کہا تھا کہ دنوں پر بھی پڑھتے تو سیاہ راتوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں شب تاریخ میں بدل جاتے ہیں تو گویا یہ تمام زندگانی مختصر ترین زندگی حضرت زہرہ جو تھی یہ مسائب کے باعث تاریخ راتوں کی معنی بن گئی اور ان مسائب کے اندر وہ بعد میں آنے والے مسائب جو خاندانِ اہلِ بیعت پہ ہو وہ بھی اس میں شامل تھے اور یہ مسائب کا سلسلہ آج تک ہوگا نہیں آج تک آپ کے اوپر بھی جو مسائب اور پوری دنیا میں مومنین کے اوپر ڈھائی جا رہے ہیں یہ بھی حضرت زہرہ کے ان مسائب کا حصہ ہیں جن کو جن سے واقفیت اور علم کے بعد ہی حضرت زہرہ نے یہ بات کہی تھی یہ دنوں پر اگر یہ مسائب پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن شبِ قدر کو کہا جاتے کہ شبِ ویلائت شبِ قدر میں فرشتے اور روح القدس حضرت زہرہ کے بیٹے فرزند زہرہ یوسفِ زہرہ کے اوپر نازل ہوتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شبِ قدر شبِ قدر امام زمانہ کی شب ہے یہ یوسفِ زہرہ کی رات اور علم آمینی نے جو بات بیان فرمائی تھی کہ شہزادی نے وقتِ شہادت امام زمانہ کو جس وقت وہ محسن شہید ہوئے تھے اس وقت امام زمانہ کو پکارا تھا کیونکہ ان تمام مظالم کے بعد پھر امام زمانہ علیہ السلام کا جس وقت ظہور ہوگا اور تمام مومنین کے لئے سلامتی کا سورج طلوع ہوگا دیکھیں کہا جاتا ہے کہ شبِ قدر کی انتہا طلوع فجر اسی طرح حضرت زہرہ پر جو مظالم ہیں جو شبِ تاریخ ہیں شبِ مظالم کی انتہا یہ صبحِ ظہور ہے صبحِ ظہور صبحِ ظہور اور صبحِ ولایت یہ امام زمانہ کی ذاتِ اقدس درود بھیجے محمد آلہ اور اس لحاظ سے ان تینوں میں قدرِ مماثلت اور مشترک بات یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ شبِ قدر کو اس مبارک شب کہا گیا حضرت زہرہ کا لقب بھی المبارکہ اسی طرح امام زمانہ کا بھی ایک لقب مبارک ہے امام زمانہ کا بھی تو تو علماء یہی بات بیان کرتے ہیں کہ بدقسمت اور محروم ہے وہ شخص جو شبِ قدر کی فضیلتوں سے محروم ہو جائے جو وقت ضائع کر دے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے اپنی زندگی کو تبدیل نہ کر سکے اس رات کو جبکہ پروردگار انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ مومن جو دعا مانگے گا میں قبول کروں گا بشرت دل سے دعا مانگے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی دعائیں مانگے ہم تو صرف گھر گاڑی شادی اور اس سے زیادہ دعائیں یا بیماری اس کے علاوہ کوئی دعائیں ہمارے زبان کے اوپر نہیں ہاتیں عالمِ مانوی کے اعتبار سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے اعتبار سے پلِ سرات کے اعتبار سے قبر کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اپنے دعاوں کے اندر وہ چیزیں بھی شامل کریں ورنہ یہ رات زائے ہو جائے گی اور بدقسمت ہوگا جو شبیہ قدر کی فضیلتوں سے اس رات کو محروم ہو جائے اسی طرح سے وہ بھی شخص بدقسمت ہے جو شہزادی کی فضیلتوں اور ان کی سیرت سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل کا کوئی ارادہ نہ کریں بدقسمت ہے وہ اس کے سامنے لاحے عمل تھا نمونہ تھا شہزادی شفاعت اس کی کروا سکتی تھی ایک ہی جست میں ان کی سیرت پر عمل کا پختہ ارادہ کر کے مقام مانوی حاصل کر سکتا تھا اور پھر بھی اس رات کو اس نے کھو دیا محروم ہو گیا اس طرح شبیہ قدر کی فضیلتوں سے آدمی جو ہے محروم ہو جاتا اسی طرح سے شہزادی کی سیرت پر عمل نہ کرنے کا ارادہ یا مثلا ان کی شخصیت کو اس لحاظ سے سیرت کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے عمل کا ارادہ نہ رکھے تو وہ شخص بھی فضیلتوں سے محروم ہو جائے گا اور ان کی شخصیت کے اندر جو بات ہے اس پر عمل سے محروم ہو جائے گا تو روایات میں دیکھی یہ بات بھی آئی ہے کہ کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی ہے جب تک کہ انہوں نے حضرت زہرہ کی محبت و فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا ہے انبیاء نے جب تک ان کی نبوت کامل نہیں ہوئی وہ جو روایات کے اندر ملتا ہے کہ پروردگار نے رسول اللہ سے جو بات کہی تھی کہ اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا اور اگر علی نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا اور اور فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا یہ ہیں حضرت زہرہ کی فضیلت جس پر عمل کی آپ کو بار بار دعوت دی جارہی ہے اور دیکھیں جو بات قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادِ کہا ہم اس شب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور یہی بات امام صادق نے رشاد فرمائیے حضرت زہرہ کے مطالب کہ تمام مخلوقات ان کی کامل معرفت سے محروم ہیں آجز ہیں اور ممکن ہی نہیں ہے ان کی معرفت اس لحاظ سے حاصل کرنا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شاہ صادق زہرہ کی معرفت حاصل کر لے جیسے کہ معرفت کا حق ہے تو اس کو لیلت القدر درک ہو جائے گی وہ حاصل کر لے گا اس کو علماء فرماتے ہیں اس میں دو احتمالات ایک تو یہ بات مشروط ہے یعنی شب قدر کا ادراک ممکن ہے اگر حضرت فاطمہ کی معرفت حاصل ہو جائے ایک تو یہ سیدھی سیدھی سی بات ہے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ تعلیغ با محال ہے یعنی جس طرح حضرت زہرہ کی معرفت کاملہ ممکن نہیں ہے اسی طرح سے شب قدر کی معرفت بھی ممکن نہیں ہے اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ایک میں اس بات ہے ایک میں ایک لحاظ سے اس کی نفی کی گئی کہ اس طرح ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی شب قدر کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی کہ واقعی تم نہیں سوچ سکتے چند الفاظ کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے شب قدر کے مطالع کہ ہم اس رات کو واقعی سوچیں کہ کیا اس کے اندر ہوتا ہے اور باقاعدہ ایک حدیث میں آئمہ پر شہزادی کو حجت بھی قرار دیا گیا جو ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی کہ ہم اللہ کی طرف سے مخلوق پر حجت ہیں اور فاطمہ ہم پر اللہ کی طرف سے حجت سوچیں آئمہ پر خدا کی طرف سے حجت باقاعدہ تفسیرِ عطیاب البیان کے اندر یہ والی روایت موجود اور آیت اللہ صادق و روحانی اس مطالع فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حجت کہا گیا کہ آئمہ پر حضرتِ زہرہ حجت فرماتے ہیں حجت سے مراد بہرحال اس کے لغوی معنی مراد یعنی جس کے معنی دلیل اور رہنمہ کے ہوتے ہیں یعنی دلیل جس سے استدلال کیا جا سکے یا استناد جس بات پر ہوتا ہے یعنی معصومین کو بھی دیکھئے وہ فرماتے ہیں کہ لغوی عدوار سے حجت اس لیے حجتِ خدا کہا جاتا ہے کہ خدا نے ان کے ذریعے بندگانِ خدا کے اوپر استدلال کیا ہے اس وجہ سے معصومین کو حجت کہتے ہیں یعنی حضرتِ زہرہ آئمہ پر حجت ہیں کیونکہ مصحفِ فاطمہ مصحفِ فاطمہ اس میں تمام علومِ الہی تمام احادیث تمام احکامات موجود ہیں اور سب آئمہ نے شہزادی کے صحیفے سے جسے صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے اس سے استفادہ کیا ہے اور اس طرح سے حضرتِ زہرہ اپنے صحیفے کے ذریعے اپنے معصوم فرزندوں کے پر حجت اور یہ جو روایت میں امامِ معصوم نے فرمائے یہ جو بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ لوگوں پر ہم حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھی حقیقتاً جب مومن رجت میں حکومتِ اہلِ بیت کو قائم ہوتے دیکھے گا اس وقت حقیقتاً حضرتِ زہرہ کی یہ حجت نمائی ہو جائے گی رجت میں سب سے زیادہ حضرتِ زہرہ کی حجت نمائی ہوگی جو اس کو پتا چلے گی دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ شبِ قدر میں قرآن نازل ہوا ہے اس لحاظ سے یعنی قرآن شبِ قدر میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ہے لیکن حضرتِ زہرہ پر صحیفہِ فاطمہ یہ پروردگار نے حضرتِ زہرہ کو الگ سے عطا کیا جو کہ مصفِ فاطمہ یہ آئمہ پر حجت ظاہر کرتا ہے شہزادی دیکھیں پیغمبر اسلام کے بعد جب جبریلِ امین لے کر نازل ہوتے تھے آیات اور حکامات اور اسرار و رموس کی جو پیغمبر اس کے بعد تعلیم دیتے تھے تو امیر المومنین اس کی کتابت کیا کرتے تھے لکھتے تھے اس کو بعد میں پھر یہ کتابِ علی کے طور پر بھی مشہور ہوا اور مصفِ فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں اور آئمہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ مصف نہیں کسی کو بھی مصفِ فاطمہ تک رسائی نہیں ہے اور صرف اور صرف یہ ہمارے زمانے کی امام زمانہ علیہ السلام کے پاس یہ ہے زمانے رجت میں جب حکومت امام کی کالمی حکومت قائم ہو جائے گی تو اس کے قیام کے بعد جو بنیادی قانون اور آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر استوار ہوگا ایک قرآن اور دوسرا مصفِ فاطمہ دیکھیں بہت اہم بات امام کی عالمی اسلامی حکومت کے قانون کے بعد جو آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا قرآن اور مصفِ فاطمہ شب قدر میں دیکھئے قرآن نازل ہوا ہمیں یہ بھی پیغام لینے کہ ہمیں پورے سال قرآن کی تلاوت کرنی ہیں سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اسی طرح سے آئمہ کے جو یہ فرامین دیکھیں صحیفِ فاطمہ آئمہ نے جتنے بھی حدیث بیان فرمائیں یقیناً یہ سب صحیفِ فاطمہ میں موجود ان کے جتنے بھی احکاماتیں سب صحیفِ فاطمہ میں جو آئمہ نے ان سے حاصل کیا اس کے بعد اپنی احادیث کے اندر بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو ہم اس انداز سے پکڑ لیں تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا قرآن کا حق ادا ہوگا اور اسی طریقے سے احادیثِ مبارکہ سے اپنے شغاف کو بڑھائیں جو کہ صحیفِ فاطمہ کے اندر درج ہیں تو خود بخود حضرتِ زہرہ کے ساتھ بھی آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے گا صحیفِ فاطمہ میں تمام احکامات کا مجموعہ ہے تو اس لحاظ سے قرآن اور حدیث دونوں سے اگر ارتباط آپ کو اپنا بڑھانا ہے تو یہی شب قدر کا پیغام بنے گا اس رات بھی اور تمام راتوں میں بھی آپ قرآن پڑے بغیر ہرگز نہ سونیں باقیتہ شیخ عباس کمی جو کہ صحیفِ مفاتی ہیں میرِ دامات کے مطالب جو ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں فرماتے تھے اس حد تک قرآن کے شوق رکھنے والے تھے کہ ہر رات میں پندرہ پارے ختم کیا کرتے تھے پندرہ پاروں کی تلاوت ہر رات میرِ دامات کے مطالب انہوں نے یہ بات لکھی اور آیت اللہ سید عبدالکریمِ کشمیری وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بلا ناغا بلا عدد کہعنی کسرت کے ساتھ سورِ توحید کی تلاوت کرے گا تیع الارض جیسی کرامت اس کے لئے عام سی بات بن جائی دیکھیں کرامتوں کے ادبار سے یہ نہیں کہ ہم ان کو تیع الارض کے نیات سے کرنا شروع کر دیں یہ تو ایک زمنان ایسا فائدہ ہے جو حاصل ہوئی جاتا ہے کہا کہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورِ توحید کی بلا عدد کسرت کے ساتھ یعنی کوئی موئین نہ کریں کہ بس اتنے پڑھنے ہیں بس کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو تیع الارض کی کرامت آپ کے لئے عام سی بات بن جائے گی تیع الارض کے معنی ہے کہ چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا فاصلے سمٹ جاتے ہیں جن لوگوں کے لئے البتہ یہ حاصل کرنے کی نیت نہ ہو نہ کوئی ایسی کہ مجبسی کرامت کا حصول ہو جائے نہیں اس وجہ سے نہیں بلکہ ایک عمل پیروی کا ایک ارادہ کر لیں اور تلاوت قرآن کو دی تو ضمنا فائدہ حاصل ہوئی جاتے ہیں خود یہ بات بیان فرماتے تھے عبدالکریم کشمیری کے نجف کے قیام کے دوران میں نے روزانہ سات ہزار دفعہ بھی سورہ توحید کی تلاوت کی ہے روزانہ سات سات ہزار دفعہ اور کہتے تھے کہ ضروری نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی نشست میں میں ہی کرتا تھا بلکہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں آتے جاتے بھی ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتا رہتا تھا اور خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے اپنے والد کے پاس ہند سے ایک عالم آئے تھے یعنی ہمارے سمجھیں انڈو پاکستان کا جو ایریا ہے یہاں سے ایک عالم نجف گئی تھے اس زمانے میں جن کا نام انہوں نے نہیں تحریر کیا تو کہہ رہے تھے کہ وہ عالم سورہ توحید اس قدر پڑھا کرتے تھے کہ میرے والد خود ان کے پاس گئے تھے ہند سے جو عالم آئے ہوئے تھے تو وہ ہند سے آئے ہوئے عالم میرے والد سے بیان فرمارے تھے کہ مجھے فرق نہیں پڑھتا کہ میرے گھر میں کوئی ایک مہمان آئی یا سو آئیں میں سب کی پذیرائی اور مہمان نوازی سورہ توحید کی باعث کر لیتا ہوں میں سورہ توحید کی کسرت سے تلاوت پر مداومت کی وجہ سے مسلسل پڑھنے کی وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ایسی برکتیں میرے پاس نازل ہو رہی ہیں گھر میں بتایا بغیر ایک مہمان آجائے یا سو آجائے فرق نہیں پڑھتا سب کی مہمان نوازی کر دیتا ہوں تو یہ رات بھی دیکھیں اتنی برکت والی رات ہے بہت زیادہ اس کے اندر مختلف سوروں کی تلاوت کرنے سے آپ کو بہت ثواب اور فائدے فضیلتیں یہ حاصل ہوں گے قرآن کو بلکل بھی فراموش نہیں کرنا ہے اور عام یہ راتوں کے اندر بھی اس رات کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی قرآنی کے ذریعے جو کہ روایت میں ملتا ہے نا پیغمبر اسلام سے جو تفسیر برحان کی چھٹی جلد کے اندر جو ایک روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہی جو بھی سور حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے وہ شخص کی معنید ہے جو شب قدر کا احیاء کرتا ہے یعنی عام دنوں میں بھی سور حامیم سجدہ کی تلاوت آپ کو پورے شب قدر کے فضائل اور ثواب دلوا سکتی حامیم سجدہ جیسے سور فسلت کہا جاتا ہے قرآن میں سور فسلت کے نام سے ورنہ حامیم سجدہ بھی اسی طرح شب قدر میں آپ نے عمال کے اندر دیکھتی ہیں ہزار مرتبہ سور قدر کا حکم بھی ہے بزرگ علماء اور جو عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہزار دفعہ اگر کوئی شخص خاص ہو اور بزرگ افراد جو اور کوئی عمال وغیرہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں کم سے کم ان کو دس تزمیحہ سور قدر کے اوپر ہی لگا دیجی ان کو بتائیں کہ وہ یہ رات پڑھتے رہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ روحانیت اور مانویت کے لیے انتہائی مفیدہ شب قدر میں ہزار دفعہ سور قدر کی تلاوت اور ایسی روحانیت اس رات میں ہزار مرتبہ سور قدر سے حاصل ہو جاتی ہے جو سال کی تمام راتوں میں بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے جو صرف سور قدر پڑھنے سے اس رات کو حاصل ہوگی یہ اتنا دیکھئے عظیم سورہ ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام و السلام روایت کرتے ہیں کہ اس سورے کو باقاعدہ امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کو سامنے بٹھا کر خوش الہانی سے اس سورے کی تلاوت کرتے تھے خوش الہانی سے تفسیر برحان کے اندر کہ امام حسن حسین کو سامنے بٹھاتے تھے اور سور قدر کے خوش الہانی سے تلاوت کرتے تھے اور جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو پیغمبر اسلام نے کسی اور شخص کے ذریعے امیر المومنین کو بلوایا تھا اور کہا تھا کہ سورے کو میرے سامنے تلاوت کرو فرمائش کی دی گئے اہلی تم تلاوت کرو اس سور قدر تو دیکھیں برحال یہ قرآن ہے اس کو ہرگز رات کو نہ چھوڑیں اور دوسری طرف صحیف فاطمہ ہے کتنی کتابیں اس طور پر ان کے اقوال پر جو صحیف فاطمہ کے نام سے باقعدہ لکھی گئی ہیں جس میں ان کے اقوال ہیں ان کی معرفت کی باتیں ہیں تو جو کہ حضرت زہرہ کے علم کی ایک نشانی ہے تو برحال سیرت پر عمل کرنا دیکھیں حضرت زہرہ کی جو سیرت ہے شب قدر کا پیغام بھی ہے اور سیرت حضرت زہرہ کا پیغام بھی ہے کہ دینی خدمات اور تبلیغات کو جاری کر دیجئے اب وہ وقت کا انتظار نہ کر خواب بہت چھوٹے لیویل پر ہی کیوں نہ صحیح آپ کم سے کم اتنا کر سکتی ہیں خواتین کی عبادتوں کو کچھ صحیح کروا دیں ان کے وضوع صحیح کروا دیں ان کی نمازیں صحیح کروا دیں کتنا زیادہ علماء کے پاس بھی ہم جا کر لوگ لائنے لگا کر سوالات پوچھتے ہیں خواتین شرم و ہویا کی وجہ سے جا نہیں پاتی ہیں کتنے سوالات ہمارے جو مدرسے کا جو فیس بک پیجز پر بے تہاشا سوالات کیونکہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہوتے جو ان باکس وغیرہ کے اندر آتے ہیں سیکڑوں اور ہزاروں سوالات خواتین کے ہوتے ہیں جو ان کے مخصوص ایام سے متعلق ہوتے ہیں پریشان ہے حیران ہے سمجھ میں نہیں آتا علماء سے جا کر دریافت نہیں کر سکتی ہیں شرم و ہویا کے باعث کھل کر بات بیان نہیں ہو سکتی خواتین میں سے بھی کچھ ایسی خواتین محنت کر لیں چند مہینے لگا دیں سال لگا دیں ان مسائل کو اچھی طریقہ سے مہارت اس کے اندر حاصل کریں کسی خدمت کے قابل بن جائیں کچھ تو کریں کوئی تبلیغ کا عمل تو آگے تھوڑا بہت بڑے جو حضرت زہرہ کی سیرت کا پیغام تھا لوگ جا کر ان سے پوچھ لیتے ہیں آج خواتین بھی مردوں کے پاس جا کر گھومتے پھر رہی ہیں اور کوئی عورت دستیاب نہیں جس سے جا کر پوچھ سکے اور اگر پوچھتے بھی ہیں تو ان کی معلومات اتنی زیادہ نہیں ہوتی دو ایک سوالوں کے بعد جو ان کا علم جواب دے جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا غلط مسئلہ ان کو نہ بتا دیں تو دیکھیں ان کی سیرت پر عمل کا تقاضی ہے کہ آپ کو تھکانا پڑے گا اپنے آپ کو تبلیغ میں اور ہر شخص دیکھیں اپنی ذمہ داری اگر پوری کریں مردوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا خواتین کو جو سمجھدار ہیں مرد دین کی طرف لے کر آئیں خود تھوڑی سی زیادہ محنت کر لیں عورتوں کو فارغ کریں تاکہ تربیتی عمور کو سمالیں گھر گرستی کی بھی کاموں کو نسبتاً کچھ کم کر دیں ان کے لئے یا خاص طور پر ہم اس کی بات کر رہا ہوں کہ مثلا ان کو جابز کیلئے بھیجا جا رہا ہے کہ تم بھی ساتھ دو عورت کو بھی معاشرے کا بلکل ایک دو پئیے ہیں جس میں سے ایک عورت بھی ہے اور ان کو بھی باہر جانا چاہیے اور جوب کرنا چاہیے اور فلا میں بھی اس کی حرام و حلال کی طرف نہیں جا رہا ہوں دیکھیں اتنی زیادہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری گھر کی ڈالی گئی کہ آپ دین دیکھیں دینی شعبوں میں آپ کو آگے آنا چاہیے آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ فیکٹریوں میں کارخانوں میں آفیسز میں ملز میں کمپنیوں میں نامانوں میں درمیان جائیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلاعات یہ ہزاروں مفاسد لیے ہوئے نقصانتے ہیں بہت سارے اس کے اندر مسائلیں لوگ خواتین فورا لے آتی ہیں کہ جناب اگر ایسا نہیں ہو تو حضرت خدیجہ کی مثال جو ہے وہ فورا پیش کر دی جاتی حضرت خدیجہ بھی تو دیکھئے کیسے بزنس وومن تھیں اور کس طریقے سے ایسا ہجاب ایسا پردہ ایسی احتیاط جو حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی اس تجارتی کام کے اندر اگر آپ بھی ایسا کر سکتی تو شوق سے کیجئے لیکن اس کو بہانہ بنا کر حضرت خدیجہ کی شخصیت کو آگے کرنے کے بعد اس کے بعد پہلے دن سے ہی جاپ کے اندر جو حرام کام شروع ہو جاتی ہیں میک اپ کر کے جانا اور نام ارام حسین حسین وزاق ساری چیزیں کیا مازاللہ ان کی صیرت پیغام پر عمل کر رہی ہیں نہیں ایسا نہیں تو اسی طرح سے حضرت زہرہ کو آپ دیکھیں تربیت میں تبلیغ میں گھر میں بلا کر عورتوں کے سوالات کے جواب دے رہی ہیں دربار بھی اگر گئی ہیں تو اس تبلیغی مقصد سے گئی ہیں موبائلے میں بھی گئی ہیں تو تبلیغ کے لحاظ سے گئی ہیں حتی کہ جو ابو بصیر کی روایت ہے جو ہمارے چھٹے مام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں بھی روایت کا جو مفہوم ہے عالم برزخ میں شیعوں کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری حضرت زہرہ نے اٹھائی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی اپنی ذمہ داری تعلیم و تربیت قرار دی آپ نے دیکھا یعنی برزخ میں بھی اپنی مصروفیت اسی کو پسند کیا تو دیکھیں اس رات شب قدر کا پیغام یہ ہے کہ مسائل فقہ سیکھنے ہیں مسائل دینیا سیکھنے ہیں لوگوں کو سکھانے ہیں اس میں بحث و مباعثہ کریں اس رات کو سیکھیں ایک ڈھوپ بنا لیں آپ اس میں بیٹھ کر بات کریں اب تو کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کوئی درس رکھ لیں اسکائپ کے اوپر کسی کا بھی انتظام کر لیں عورتیں بیٹھ جائیں کسی اور جگہ سے بھی سیکھ سکتی ہیں کوئی آپ کے پاس نہیں آسکتا کیسے درس ہر چیز تو اب موجود ہے کوئی حضور باقی نہیں حضرت زیرہ کی سیرت شب قدر کے علیہ حض سے بھی دیکھیں کہ اس میں بھی تربیت ہی چیز تھی بچوں کو مثلا کس طرح سے وہ جگہ کرتی تھی پانی موں پر چھینٹیں مار مار کے دن میں سلا دیا کرتی تھی تاکہ بچے رات کو جاک سکیں اور ہمارے ہام طور پر کوئی کیئر نہیں کی جاتی ہیں چلے سو رہا ہے تو سو جانے دو نہیں تربیت ہی امور بچہ تاکہ شب قدر کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں دن میں بھی حتی کم خوراک دیتی تھی زیادہ خوراکی کی وجہ سے سا نہ ہو کہ رات کو سو جائے تو دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جتنی سیرت حضرت زہرہ کی پیروی ہوگی اتنی ہی معرفت حضرت زہرہ آپ کے اندر آئے گی سیرت کی پیروی سے معرفت حضرت زہرہ آئے گی اور جتنی معرفت حضرت زہرہ ہوگی اتنی ہی ہر شب قدر درک ہوگی انہیں سکیس تیس ہر شب قدر آپ کو درک کرنی ہے نا تو اتنی ہی جتنی معرفت حضرت زہرہ ہوگی اتنی ہی آپ شب قدر کو درک کر سکیں تو دیکھیں حضرت زہرہ نے کیا کیا تھا ان کی تمام مصروفیات کا مرکز ان کا گھر تھا اور آپ ہر وقت گھر سے مثلا آپ سے مراد ہی کہ میں عمومی قواتین سے ہر وقت گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ ہیں انہوں نے گھر کا مورچہ سمبال آتا تربیتی مورچہ نسلوں کی تربیت آپ اس مورچے کو چھوڑنے پر آمادہ نظر آتی ہیں آپ اس عظیم محاس کو چھوڑ کر کہاں ملازمتوں اور جوبز کے چکر میں جوتے چٹخاتی پھر رہیں دیکھیں خدا نے آپ کو خواتین کو بادشاہ گھر بنایا اور آپ معمولی چپراسی لوگوں کو لبانے والی جوبز جو کمپنیاں دیتی ہیں کس وجہ سے خواتین کو دیتی ہیں جیسے وہ میرے دوست کہتے تھے نا کہ کسی بینک وغیرہ آجاتے ہیں شروع میں کسی خوششکل خاتون کو آگے کر دیتے ہیں اور جب اس کے بعد جب سائن وائن کر دیتے ہیں تو کوئی کالے گنجے انکل جو ہیں وہ پھر سامنے آجاتے ہیں وہ ہٹا لیا جاتا ہے تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ یہ کمپنیاں اور جو تجارتی افراد ہیں یہ آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے قدموں میں اس تربیتی امور کی وجہ سے جنت قرار دی گئی اور آپ اسے ٹھوکر مار کر مثلا ملازمتوں کی تلاش میں نکل رہی ہیں دیکھیں میں حلال و حرام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ آپ وجہیں جائز تو ہے اور فلا چیز ہے یہ الگ چیز ہے تو آپ کو بیوقوف بنا کر گھروں سے نکالا جا رہا ہے تاکہ آپ انہیں مورچے اور محاس کو آپ چھوڑ دیں یہ جو خواتین نے بیرونی معاشی محاس بھی اپنے لیے قرار دے دیا ہے اس نے وہی والا ان کے ساتھ کام کی ہے جو اس تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا بیل کی کہا کہ ہم بھی برابر کہیں ہم جس طرح یہ مرد کام کر رہا ہے ہم اسی کے ساتھ حملی کام کریں گے نتیجہ یہ ہے کہ اس بیل کے ساتھ جب آ کے کام کرنا شروع کیا انہوں نے دو چار چکروں کے بعد ہی گائے کی حالت خراب ہوئی تو آپ کے اوپر پروردگار نے ذمہ داری ڈالی نہیں تھی آپ نے خود ہی اپنی زبرستی کہ معاشی چیزوں کی بھی ذمہ داری اپنے سر کے اوپر لے لی تو نتیجہ کیا ہوا دیکھیں وہی جو امیر المہین کہتے تھے کہ فَإِنَّ الْمَرْعَةَ رَيْحَانَةٌ لَيْسَ بَيْقَهْرْمَان محجل بلاغہ میں جو امیر المہین نے کہا کہ عورت ایک پھول کی معنی وہ ایک نازک پھول ہے کوئی پہلوان نہیں ہے دیکھیں آپ نے جو بلہ جو اپنے اس لحاظ سے سر پر لے لی یعنی ایسی چیزیں جو آپ کے پر واجب بھی نہیں تھیں وہ آپ اپنے سر لے لیں لوگ عمومن کہتے ہیں وہی جوب کے لیے جا رہے ہیں نہیں وہاں تو بہت اچھا محول یقین کیجئے کہ انتہائی شریف اور باہجاب عورتوں تک کے لیے اس معاشرے کے اندر جس اعدبار سے ان کے ساتھی افراد ان کو سوچتی ہیں کہ بہت اچھے بلکل گھر جیسا محول ہے جو جس قسم کی باتیں کرتے ہیں مردوں سے آپ الگ سے جا کر کبھی پوچھیں کس قسم کی باتیں ہوتی کبھی کوئی مغدرہ کوئی خاتون جو صاحب عزت ہوئی کبھی اس بات کو پسند نہیں کرے گی میں اس لحاظ سے ایک بات آپ کو نصیحتاں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ اپنے محنت زیادہ کریں اور عورتوں کو ملازمتوں کے لیے اس طرح جو آج کل کا محول بن گیا ہے اس میں ہاں جو بالکل سیکیور اس جات سے محول ہیں مثلا بعض اسکولوں کے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں آپ اپنے لئے جہاں پہ آپ کی عزت و عفت کی حفاظت کرسکیں جہاں ہر وقت نگاہوں کی زد میں آپ رہیں جہاں ہر وقت فضول قسم کے ریمارک کی زد میں رہیں اور شیعاتین جہاں ہر وقت چکر کھا رہے ہیں ان جگہوں کے اوپر وہاں پہ اپنے آپ کو لے جانا بہت بڑے مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنے کے مدارہ دے اور اسی طریقے سے حضرت زہرہ کی زندگی دیکھیں زبان کو ہمیشہ تبلیغی مقصد کیلئے استعمال کرنا ہے فضولیات میں استعمال نہیں کرنا اطاعت خدا کے اندر استعمال کرنا ہے لڑائی جھگڑوں میں اپنی زبان کو ضائع نہ کریں تبلیغات میں ضائع کریں کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں کہ بہت سارے جو کارٹون بھی اس لحاظ سے بنائے گئے ہیں شوہر کے استخبال کی مثلا تہیاری ہیں اور زبان کو جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے تو اپنی گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں کہ واقعی یہ جو دانت ہیں خدا کی نعمتیں کھا 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 کر گز گئے ہیں لیکن خدا کی نافرمانی کرتے ہو ہماری زبان نہیں تھک رہی گھروں کو خواتین نے علل خصوص مرد حضرات بھی اب کم نہیں ہیں لیکن میدان جنگ بنایا ہوا مارے کا بدرو ہونین سارے گھر میں کے اندر برپا کیے ہوئے ہیں اور کب یہ ایسی خواتین جو اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے اور ٹو ٹو مہمے کرنے والی کب حضرت زہرہ کی معرفت کا حق ادھا کر سکتی ہیں کب ان کی معرفت کا دعویٰ کر سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کب وہ شب قدر کو درک کر سکتی ہیں کیونکہ دیکھئے دونوں چیزیں مشروع تھیں حضرت زہرہ کی معرفت ہوگی تو شب قدر درک ہوگی اور یہ تمام عامال کے ساتھ کبھی سیرت زہرہ پر عمل نہیں ہو سکے نتیجہ یہ نکلے گا کہ شب قدر درک نہیں ہوگی اس کے وہ فضائل آپ حاصل نہیں کر سکتی ہیں چند رٹے رٹائے عامال کو انجام دے کر جیسا کہ روایات کے اندر بتائے گی شہزادی کو اگر آپ دیکھیں کیسا خدبہ شہزادی نے دربار میں جا کر دیا کتنے غیر شیعہ علماء فقط خدبہ حضرت زہرہ کو پڑھنے کے بعد مذہب حقہ کو عبول کیا اور آیت اللہ مرشی نجفی نے دسیوں والیوں کے اندر اس خدبے کی شہرابی کی اور وہ جو آپ سنتی ہیں نا واقعے کے پیغمبر اسلام نے جب ایک دفعہ پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے بہترین خصوصیت کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود نہیں بتا دیا جناب امیر موجود تھے انہوں نے نہیں بتا دیا کتنی علم و معارفت رکھنے والے اصحاب موجود تھے انہوں نے نہیں بتایا اور اس کا اظہار فقط حضرت زہرہ کی زبان سے ہونا ضروری تھا دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بہت سارے حقائق روک لیے جاتے ہیں اولیاء سے بھی یہاں پر بھی سب لوگ خاموش ہو گئے تاکہ فضیلت حضرت زہرہ ظاہر ہو جائے جیسے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کو دیکھا جائے موسیٰ و خزر کے واقعے میں از جہت شریعت موسیٰ سے افضل نہیں تھے خزر اور شریعت کے ادبار سے شریعت احکام کے ادبار سے موسیٰ خزر کے محتاج بھی نہیں تھے مگر شریعت کے علاوہ کچھ علوم ایسے خزر کو دیئے گئے تھے پربادگار کی طرف سے کہ موسیٰ کو خزر کے ذریعہ وہ علوم پہنچیں تاکہ حضرت خزر کی بھی اہمیت واضح ہو جائے اسی طرح سے بعض علوم فقط شہزادی کے پاس ہیں اور ان سے آئمہ تک پہنچیں تا اسی لحاظ سے آپ کو آئمہ کے پر حجت بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ایک راز بھی ہے بہت سے علوم نے اس راز کو بھی ان کے لحاظ سے کہا ہے کہ جو آپ پڑھتیں گے وہ راز جو آپ کے اندر وہ راز جو آپ کے اندر موجود تو وہ کیا راز ہے اس پہ بہت زیادہ پھر علوم نے اس کی تفصیل کے اندر بھی گئیں تو بہت سی ایسی حضرت زہرک کے اندر خاص فضیلتیں اور خدای راز موجود تو علال خصوص جو میں بھی بات بیان کر رہا تھا کہ بہرحال یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے علال خصوص غیبت کو جیسے کہ استقبال رمضان میں میں نے کہا تھا کہ کم سے کم چار گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے اندر ایک گناہ غیبت کا علال خصوص تھا جس سے اگر پیچھا چھوڑا لے انسان تو واقعیتاً اس کو رمضان حاصل ہو گیا اور شب قدر بھی حاصل ہو گیا دیکھیں وہ ملتا ہے نا کہ ایک شخص نے ایک دفعہ ایک مومن نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو لوگ اس کے پاس دیکھیں لوگ تو ہوتے ہیں آئے پوچھنے کے لیے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی کیا برائی تھی اس کے اندر کہا کہ ابھی تو وہ عدت میں ہے اور عدت میں مجھے روجو کا حق حاصل ہے بیوی تو میں تمہیں کیوں بتاؤں ہو سکتا ہے میں روجو کرنوں میں اپنی بیوی کی برائی کیوں کروں اچھا لوگ انتظار کرنے لگے عدت ختم ہوگے پھر پہنچ گئے اچھا اب تو عدت ختم ہوگئی نا اب تم بتا دو کہ بیوی کو کیوں طلاق دی کہا کہ دیکھو گھر ابھی میں نے اس کی مطالب کوئی برائی کی تو اس کی شخصیت خراب ہو جائے گی ہو سکتا ہے کسی جگہ اس کی شادی ہو نہ ہو اور یہ برائی پھیل جائے اور اس کی شادی نہ ہو سکتا اچھا کچھ ہی عرصے بعد اتنا لائی کہ اس عورت کی شادی بھی ہو گئی لوگ پھر پہنچ گئے اب تو شادی بھی ہو گئی اب تو کم سے کم بتا دو کیا بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اب وہ کسی اور کی بیوی ہے کسی اور کی بیوی کی غیبت کرنا میرے لئے حرام ہے تو آپ اس لحاظ سے دیکھیں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کنٹرول کرنا ہے غیبت کسی بھی اعتبار سے ہونے نہ پائے کسی نہ کسی بہانے سے غیبت کو ٹال دیں جیسے میں نے پچھلی دعا کہا تھا کہ امام خمینی کا طریقہ کار تھا جوانی سے کہیں غیبت ہوتی تھی اٹھ کے چلے جاتے تھے ایسا طریقے سے بات کو بدلتے تھے کہ کچھ اور بات فوراں شروع ہو جاتی تو زبان کو کبھی بھی سوائے تبلیغات کے کبھی اور کسی مقصد کے لئے استعمال نہ کرتے اور لیکن یہ رات شب قدر دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اسی طریقے سے جو حضرت زہرہ ہیں ان کے وسیلے سے بھی بات کہوں گا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ جو آپ دعائے توصل کے اندر بھی کہتی ہیں یا وجی حتن انداللہ تو اسی وجہ سے آپ کہتی ہیں کہ ان کے وسیلے سے آپ اپنے دعائوں قبول کروانا چاہتی ہیں اور جس طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ شب قدر فقط ایک رات کی حد تک نہ رہے بلکہ پورے سال آپ اس کے پیغامات پر عمل کرتی رہیں اسی طرح حضرت زہرہ کی زندگی کو بھی سیرت کو بھی پورے سال کا احاطہ کرنا ہے اور علماء نے جس سے پہلے کہا بھی میں ذکر کر رہا تو سور قدر کا بھی کہ سور قدر کو جو یہ کہا گیا ہے کہ ہر واجب اور مصطحب نماز میں مصطحب قرار دیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سور قدر یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سور قدر پڑی جائے جو اس کی تاقید آئی ہے یہ کیوں آئی اس وجہ سے کہ بار بار روزانہ شب قدر کا تذکرہ کر کے سارا سال مومن کو اس رات کا انتظار کروائے جائے لیکن کیوں کہا گیا کتنے سارے سور نے کسی اور سور کا نام لے لیا جاتا نہیں ہر نماز کی پہلی رکعت میں خواہ واجب ہو یا مصطحب سور قدر پڑو سور قدر پڑو کیوں تاکہ انتظار کرتے رہو ایک رات آنے والی اس کی تیاری کرو پورے سال اس کو یاد دہانی کراتے رہو اور اس رات کا انتظار کرو کہ اس رات کی تبدیلی کی رات ہے اپنی دعاوں کے ساری چیزیں آپ لے کر بیٹھیں اس رات کوپی میں نے پہلے کے درسوں میں کہا تھا مینٹین کریں دعاوں کی کوپی اپنی مینٹین کریں کوئی دعا رہنا جائے سوچ کر اپنے اپنی چیزیں ابھی سے آپ لکھنے شروع کر دیں تو ایک آپ کے اندر تاکہ ایک آمادگی پیدا ہو جائے مومن کے اندر دائمان ایک آمادگی رہے کہ شب قدر آنے والی دیکھیں حضرت زہرہ کے متعلق بھی یہ ہے کہ وہ آپ سے خدا کے ارتباط کرواتی اس طرح شب قدر آپ کا پروردگار سے ارتباط کرواتی جب یہ حدیث کے اندر یہ بات آیا ہے یہ ہے نا کہ جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ داخل ہوگی پیغمبر کی حدیث ہے باقاعدہ علماء یہ بات بیان کرتے ہیں یعنی فاطمہ کا رخ سوے بہشت ہے اور اگر آپ کا رخ سوے فاطمہ ہو جائے تو آپ کی منزل بھی جنت قرار پائی اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس قمی سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دیگر کتابوں کے مقابلے ہیں وہ مفاتی کو اتنی شورت کیسے حاصل ہو گئی کہا کہ حضرت زہرہ کے نام کی برکت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے کیونکہ میں نے کتاب ان کے نام کی برکت اور ان کی نیت سے میں نے کتاب لکھی حضرت زہرہ کے خوشنودی کی نیت سے اس وجہ سے اتنی زیادہ آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ مفاتی کو حضرت زہرہ کی صرف توصل کے باعث صرف ان کی نیت کے باعث ان کے نام کی برکت کے باعث سے مفاتی کو اتنی زیادہ شورت حاصل ہو گئی جتنے لوگ اس کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہیں شیخ عباس قمی ہر شخص کے ثواب کے اندر شریک ہو گئے تو اسی طرح سے تو اس رات کو مکمل آمادہ آپ کو رکھنا ہے کہ حضرت زہرہ کی صیرت کی پیربی کے حوالے سے اچھا یہ کالی میں دیکھیں ہمارے جو ہم اس کے باوجود یہ تمام باتیں بھی آپ سننیں گے پھر بھی عمل کے اندر بہت کوتا ہی پائیں گے کہ جیسے کہ ہم اتنا سن چکے ہیں اتنا سن چکے ہیں شب قدر کے کتنے بھی سننیں کتنے فضائیں سننیں کچھ پھر کمی رہ جاتی اور پھر اسی میں چلے جاتے ہیں ایک علم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بصیرت کے باعث کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ انسان کی بے دینی کی مومن کی تین میں نے بڑی وجوہات پرسنٹیج وائز نکالی پرسنٹیج وائز کہ آخر کیا ہے لوگ دین سے سمام چیزیں سننے کے بعد بھی بے دینی کیوں ان کے اندر آتی کہنے میں نے ازروح بصیرت تین چیزیں دیکھیں کہا کہ پہلی چیز اس کے اندر ان اسی فیصد مال حرام کا دخل یہ جو جسموں کے ہمارے اندر جاتا ہے اب کسی بھی وجہ سے جاتا ہو مسائل پتہ صحیح نہیں ہے خم سم پہ واجب الادہ ہے پتہ نہیں کون کون سے واجبات واجب الادہ ہیں اور اسکیموں کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے ملازمتوں کاروبار کے اندر انسان مثلا جواب کے لئے جاتا ہے وہاں سے جلدی بھاگ جاتا ہے گنڈی مارتا ہے مال حرام جسموں کے اندر رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے وہاں ان کے پاس مشکوک اور حرام مال ہوتا ہے وہ جسموں کے اندر چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے بے دینی کی وجہ میں اسی فیصد مال حرام کو پایا پہلی وجہ اسی فیصد مال حرام اور اس کے بعد کا دس فیصد یہ ہے بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اب چاہے آپ جتنے بھی بازاروں جتنے یہ بازاروں کے کھانے بڑھتے جالے جا رہے ہیں وہاں جتنے افراد ہیں کہ آپ سب نمازی آپ کو نظر آتے ہیں تقریباً 99.99% ایسے افراد ہیں کہ اجھے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں نجاسو تو تحارت کا خیال نہیں کرتے ہیں ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانے کے اندر ایک ایسی بے برکتی ہے جو روحانی طور پر بہت پیچھے لے جاتی ہے کہا دس فیصد اس کا دخل اسی فیصد مال حرام کا دخل دس فیصد بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کا دخل بے دینی کی وجہ چاہے وہ خواتین ہیں وہ گھر میں نجاسو تو تحارت کے مسئلوں کا خیال اس لحاظ سے نہ کریں یا اپنے ایام کے لحاظ سے نمازوں کے اندر کمی بیشی کریں روزیں نہیں رکھ رہی ہیں جبکہ مستحاضہ کا مسئلہ ہے وہ اس کو بھی حیث سمجھ کے مثلا اس کو ترکی ہوئے وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کے اندر بے نمازی بے روزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ صحبت نیک سے انسان دوری اختیار کر دے دس فیصد میں نے اس کو وجہ سمجھا اضروع بصیرت میں نے حاصل کی یہ چیز کے تین سب سے بڑی وجوہات ہیں یعنی انسان اگر واقعی صحبت نیک حاصل کر دے تو فوراں اس کو احساس ہوگا نہیں مال حرام پہ مجھے نہیں جانا ہے پھر اس کو یہ احساس ہوگا مجھے تبلیغات کرنی ہے تو کم سے کم اپنی بیوی اطراف کے افراد ان کو وہ کرے ہوگے نماز کے عادی ہو جائے تاکہ کم سے کم ان کے ہاتھ کا بنا ہوا بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ جائے تو یہ صحبت نیک سب سے اہم ترین چیز ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئیں آپ کے سکولوں کالیج کی لڑکیاں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی آفیسز کے اندر رہنے والے فاسیوں کو فاجر قسم کے افراد خواتین یہ سب کچھ آپ کے اوپر روحانی طور پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں اور ہم دین کے اوپر اس لحاظ سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے تو بہرحال پورا خاندان حضرت زہرہ اسی طریقہ سے نمون عمل ہے یہی وجہ ہے کہ خاص عمل اس رات کو آپ کو اور انجام دینا ہے بہت کم وقتی کے اندر ہو آغا محمد علی جاویدہ کتنے ایک عالم دین ہے بہترین جو کہ ایران میں انہوں نے ایک بڑے اچھی بات کہی کہا کہ ایک قطرہ بھی غم امام حسین میں اگر آپ نے شب قدر میں بہایا تو اس کا ثواب تمام عمال شب قدر کے ثواب و فضیلت سے بڑھ جائے ایک قطرہ فقط تو آپ کوشش کریں کہ اس رات اور کیوں نہ ہو کیوں احساس کہ یہ شب قدر اس کے فضائل آپ کو کب حاصل ہوتے اگر امام حسین قربانی نہ دیتے اور اپنے خانوادے کو قربان نہ کرتے کب آپ کو یہ شب قدر حاصل ہونی تھی کب آپ کو یہ عبادتیں آپ کر پاتیں کب آپ جو ہے وہ اس انداز کے روزے رکھ پاتے اور روحانیت سے بھرپور اپنی راتوں کو گزارتے امام حسین کا خون اس میں شامل ہے کم سے کم ایک قطرہ ہی صحیح ضرور بہاؤ تمام عمل شب قدر کے فضائل اور ثواب سے یہ چیز بڑھ جائے گی اور اللہ الخصوصی اس رات کو امام زمانہ علیہ السلام کے لئے صدقہ ضرور دیں اس کو فراموش نہ کریں اللہ مستدلہ کیونکہ آپ کا یہ عمل امام زمانہ کو اس رات صدقہ دینا اسی سال کے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اسی سال تو بہرحال حضرت زہرہ کی صیرت کی پیروی کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے عائمہ سے بھی یہی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا جب شب قدر کے متعلق کوئی سوال ہوا تو امام نے یہ جملہ اشارت فرمایا شب قدر فاطمہ ہے فاطمہ وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ تو اگر حقیقتاً صرف یہ الفاظ کی حد تک بات نہیں ان کی صیرت کا اگر مکمل آپ کو ان کی صیرت پر پیروی کا مکمل ارادہ ہوگا اور اس رات سے ہی اس کی ابتداء ہو جائے گی تو آپ یقین جانیں کہ شب قدر مکمل فصیلتوں کے ساتھ آپ کو حاصل ہو جائے گی اور اس پوری رات پھر جو جتنی بھی آپ عبادتیں اور عمال انجام دیں گی وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہریں گی تو آج سے اس پر جا کر کام کرنا شروع کر دیجئے شب قدروں میں کوئی دن ہے جب تک تیاری کر لیجئے وَسْلَلَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الْطَيَّبِينَ الضَّانِينَ موسیقی